احمد اللہ وبرکاتہ بارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی جلکریم نحن على ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی یفقہ قولی اللہم سل على سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم کما تحب وطردہ عدد ما تحب وطردہ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے جس کا عنوان سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا یا نہیں اور ان کی موت سولی پر واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی اس عنوان سے یہ جو پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر موت آئی اس عنوان پر ہمارے محترم الشیخ بھائی انام اللہ منتاز صاحب تفصیلی گفتگو فرمائیں گے اور یہ ثابت کریں گے بائبل اور قرآن کے حوالے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر موت نہیں آئی اور یہ بات یاد رکھئے خود عیسائیوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے ان کا پول لکھتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر موت نہیں آئی تو پھر عیسائی مذہب ختم ہے کیوں؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے اور وہ جو گناہ تھا تمام اس گناہ کو وہ ساتھ لے کر گئے جبکہ اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گے نہ ان کو سولی دی گئی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے زندہ آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا تو اس عنوان پر ہمارے محترم دوست گفتگو کریں گے اور یہ انشاءاللہ لازم ثابت کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ موضوع ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ جلل جلالو قرآن پاک میں سورہ فرقان میں پہلی آیت میں فرماتے ہیں تبارک اللذی نزل الفرقان على عبدی لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا کہ برکت والی وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نظیر بن جائیں تو مسلمانوں کا کام صرف اپنی اصلا کرنا اور اپنی جنت کی فکر کرنا نہیں ہے بلکہ عالمین میں بسنے والی تمام انسانیت کی فکر کرنا ہے وہ کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو کسی دین کے ساتھ ان کا تعلق ہو وہ عیسائی ہو یہودی ہو بتمت ہو کسی بھی مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کو اسلام کی دعوت دینا جو آخری راہ نجات ہے جس پر نجات موقوف ہے وہ دین اسلام ہے میں یب تغی غیر الاسلام دینا فلن یکبل امین ہوں اب نجات اسی کو ملے گی جنت اسی کو ملے گی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ختم نبوت پر ایمان لائے گا تو اس لیے یہ دعوت کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تو اس میں مختصر تعرف کر وعدوں بھائی نام اللہ منتاز صاحب کا الحمدللہ یہ عیسائیت خصوصاً عیسائیت کے موضوع پر اور تقابل عدیان پر یہ کام کر رہے ہیں اور ان کا ادارہ ہے QDCI قرآن دعویٰ سینٹر انٹرنیشنل کے انوان سے اور بھی حمدللہ ان کے بہت سارے مناظرے بھی ہوئے ہیں انٹرنیشنل سطح پر اور ان کے بیانات بھی ہوتے ہیں تو ان کے ادارے کا موضوع اور مقصد یہ ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا تو اس پر بھی حمدللہ اللہ تعالی نے کافی ان سے کام لیا ہے تو یہ تو اللہ کا انعام ہے اور اللہ کی مرضی اور چاہت ہے کہ جس سے چاہے دین کا کام لے لے تو اب میں بلا تاخیر اپنے بھائی شیخ انعام اللہ ممتاز صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موجود پر مدلل گفتگو شروع فرمائیں الشیخ انعام اللہ ممتاز صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا احل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ الا الحق صدق اللہ لزین قَالَ رَبِّ شْرَحْنِ صَدْرِ وَيَسْرِ وَعَمْرِ وَحْمُ اُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ جیسا کہ ایڈورٹیزمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں جو سبجیکٹ ہے کروسی فکشن فیکٹ اور ہوپس سنیل جو کرشنز کا عقیدہ ہے حقیقت یا افسانہ قرآن مجید سے ایک آیت ہے اور بائیبل کے اندر سے یہ میں ثابت کروں گا کہ یہ ایک افسانہ ہے حقیقت نہیں ہے ان کے جو بائیبل ہے ان کا اپنا ریکرڈ ہے اس سے آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ ہے یہ سورہ النساء کی آیت ہے سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈر این سیونٹی بن اللہ فرماتے ہیں یا احلل کتاب یہود و نسارہ اپنے مذہب میں حد سے آگے مت جاؤ اور سچ بات کا ہو جھوٹ مات کوو اللہ کے بارے میں وَلَا تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ اُلَّا الْحَقَ سبجیکٹ میں جانے سے پہلے کوئی چیزیں میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کام کیوں ضروری ہے یہ دعویٰ کیوں ضروری ہے خاص طور پر پاکستان کے اندر یہ کچھ چیزیں میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کراؤں گا سبجیکٹ کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے یہ پارسل امریکہ سے آیا ہے یہ پورا ایسے کر کے تقریباً اس کی کلکولیشن میں نے کیا 11,000 روپیس کا یہ پارسل ہے امریکہ سے ایک مدرسہ ہے جامعہ شرفیہ ایک لڑکے کی مجھے کول آئی اس نے کہا سر جی مجھے ایک پارسل آیا ہے امریکہ سے ایک بندے کے اوپر انہوں نے کتنے 12,000 روپے خرچیں ایک بندے پر امریکہ سے ٹیکسس سے آیا ہے اور اس کو کہاں پہنچا ہے لاہور کے اندر یہ اتنی زبردست پرنٹنگ ہے کہ ہم لوگ میرے خال اپنے پیٹرو ڈالر سے بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے یہ جو میں آپ کو یہ مگنیٹوڈ دکھا رہا ایک بندے کو صرف اس لیے کہ ان کو شک ہوا کہ شاید یہ بندہ مرتد ہو جائے یا یہ بندہ چینج ہو جائے انہوں نے ایک بندے کے لئے اتنی محنف کی کہ یہ پارسل امریکہ سے آیا شپ کر کے اور کوئی اس کے بین نہیں ہے کچھ بھی نہیں اللہ و عالم کس طرح یہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ پارسل جو ہے یہ کافی the last call آخری آواز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرشنز کے بقول جیزیس کرائیس آئیں گے اور آخری آواز اپنی کمپلیٹ کریں گے a plan to save a paradise lost in the beginning the desire of ages بہرحال یہ ایک پارسل جو امریکہ آیت میں نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی حدوں سے آگے مت جاؤ حد کیا ہے یہودوں نے سارا کی حد سمجھنے پہلے اللہ فرماتے ہیں احل القتاب اپنی حد سے آگے مت جاؤ یہودوں کے کیا حد ہے یہودی کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل سے ہیں یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تو ہم تم سے بہتر ہیں آنا خیر المن شیطان کا سب سے پہلا جو گناہ تھا جو اللہ کو سب سے نفرت ہی اس نے کہا یہودی کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل سے ہیں ہم چوزن پیپل ہیں اس لئے ہم انٹائٹل ہن جنر میں جانے کے لئے یہ ان کی حد ہے دوسری حد کیا انہوں نے کی حضی عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ نعوذ بللہ بن پندیرہ ایک سولجر ہے رومی سولجر اس نے حضی مریعہ علیہ السلام کے ذاتی کچھ کیا اور حضی عیسیٰ پیدا ہو یہ دوسرا ان کا چار ہے یہودیوں کی حد کرشنز کی کیا حد نکلی کرشنز نے یہ کہا کہ خدا کا حضی عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی باپ نہیں ہے تو اس کا باپ خدا ہے یہ عیسیٰوں کی حد ہے اللہ خرماتے ہیں دونوں کی حد آگے مت جاؤ لیکن ایک چیز یاد رکھے گا کہ قرآن المجید میں اللہ نے دو قسم کے یہود و نصارہ بتائے منہم المنونہ و اکثرہم الفاسکون سورة آل عمران سورة نمبر تین آیت نمبر 110 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں بھی کچھ لوگ مومن ہیں لیکن اکثریت ان کی مجورٹی ہے وہ ہے فاسق پرورٹیڈ ٹرانس گریسرز اس کی میں آپ کو ایک مثال دیں گا پھر میں انشاءاللہ سبجک کے اوپر جاؤں گا یہ کیوں میں کام کر رہا ہوں اور اس کی کیا ضرورت ہے ایک بھائی یاد رکھے گئے ون تھرڈ قرآن اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر قارب ون تھرڈ قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا احلال کتاب یا احلال کتاب ان پر ایڈریس ہے جوز انکرشن پر یہ ایک نیوز پیپر ہے فرانک فرٹر زی ٹینگ یہ جرمن ایک نیوز پیپر ہے 1922 کی اس میں بات لکھئے لیا 1922 لکھا بھائی ان آسٹرین جرمن جو بائیدانیم اس لیوپول ویس آسٹریا کا ایک جو تھا جرمن جرمن یہودی اس کا نام تھا لیوپول ویس وہ یروشلم کی طرف گیا یروشلم 1922 یروشلم کیا پلیسٹائن اسرائیل ادھر جا کے وہ ریپورٹر تھا نیوز ریپورٹر کس کا فرانک فرٹر زی ٹینگ یہ نیوز پیپر تھا ادھر سے ادھر اس کے اندر جو زائنس مومنگ کا جو انڈسپوٹیڈ لیڈر تھا وہ تھا ڈاکٹر شیئن ویز مین یہ آپ ناموں کو یہاں نہ دکھئے آپ بس یہ دیکھئے مومن اور فاسق میں فرق کیا یہ یہودی ریپورٹر ہے آپ کو پتہ 1922 میں اسرائیل اور پلیسٹین کا مسئلہ چل رہا تھا یہودی وہاں سے ڈائیس پورا سے بچے اور بہرحال اس کی ڈیٹیل ہے تو یہاں پر اس کے زائنس کے کچھ دو سزرات تھے وہ جو زائنس لیڈر تھا اس کے وہاں پر وہ چلا گیا اس کے بعد انٹرویو لینے اس کے زائنس سرانڈیر تھے بینگورین بیگن دیان کانا آپ لوگوں کو پتہ ہیں تاریخ پڑی اور اسرائیل ہی تو اس میں یہ آپ کو نام پتہ چلیں گے یہ اس کے سارے شگیر تھے اب وہ بولتا ہے وہ کہا عربس کی عربس کی ڈسکوشن ہو رہی عربس کہ عربس کا کیا کیا جائے جو پیلسٹائن میں عرب تو اس میں لکھا وہ اس نے کہا ینگ جویش جنرلیس سینگ اٹر ڈسرگار شوید عرب انہابیٹ آف پیلسٹائن وہ جو ینگ جویش جنرلیس وہ کہہ رہا ہے وہ سنس کر رہا ہے کہ یہ عربس کے ساتھ زیادی ہو رہی ہے یہ عربس کے ساتھ جو آپ روڈن کے لینڈز کر رہے ہیں کہ ہمارا گوڈ گفٹیڈ لینڈ ہے یہوڈی کہتے ہیں ہمارا گوڈ گفٹیڈ پیلسٹائن سب ہمارا ہے سارا کینان ہمارا ہے پیلسٹائن سے لے کے سیریا جوڈن لیبنان سب ہمارا ہے تو وہ یہوڈی یہوڈی کہتا ہے اپنی یہوڈیوں کہتا ہے کہ تم عربس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے وہ ایک کمیونٹی ہے وہ ایک نشن ہے اور وہ تم سے پہلے رہ رہی ہے ہزار سال سے پیلسٹائن میں تم سے پہلے رہ رہی ہے تو یہ وہ کہتا ہے کہتا ہے and what about the Arabs ڈسکسن جل رہی ہے یہودی نے بھر پر ٹانگ رہا کے کہا Arabs کا کیا کریں کس کو زائنیسک لیڈر کو Arabs کا کیا کریں Arabs بہتو ایک نشن ہے آپ پلین بنا رہے ہیں ہم یہ کر لیں وہ کر لیں Arabs کہا جائیں گے تو اس نے آگے سے یہ خیر بہرحال ڈیٹیل میں شورٹ کرتا ہوں سٹوری کو تو اس بندوں نے آگے سے بولا کہ how can we ever hope to make Palestine your homeland in the face of the vehement opposition اس نے کہا تم پلسٹائن کسرا حاصل کر سکتے جبکہ vehement opposition الٹی طاقت فورس ہے Arabs کی کسرا تم کونکر کر سکتے پلسٹائن کو یہودی کو کہہ رہا ہے کہ وہ Arabs ہیں وہ وہم کی پاور کے اندر ہیں کسرا کرو گے تو اس نے یہودی جو تھا جو زائنیسٹ کا تھا اس نے اپنے کندے کو ایسے ہلایا اس نے کہا اس نے کہا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ زیادہ میجورٹی میں نہیں رہیں گے یہودی کہتے Arabs نہیں رہیں گے ہم ان کو wipe out کر دیں گے کون کر رہا ہے یہودی اور دوسرا یہودی کون ہے مومن اس آئیت کیا ہے میں آپ کو شورٹ نیٹ میں بتاتا ہوں یہ موضوع کیا ہے یہ کفارہ اور crucifixion کی ضرورت کیا ہے یہ سمجھ لیے پہلے کرشنز کے مطابق Genesis chapter 2 Genesis کی کتاب دوسرے باپ میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حووہ کو یہ بائبل پڑھ رہا قرآن نہیں ہے حضرت آدم اور حضرت حوہ کو جب اللہ نے جنت الادم میں ڈالا تو اللہ نے کہا اوہ آدم تم کوئی بھی پھل کھاؤ لیکن do not go near to that tree ایک درخت ہے اس درخت کے پاس اللہ نے کہا اللہ نے کہا مجھ جانا بہرحال شیطان سن رہا تھا شیطان نے حضرت حووہ کو بسوسہ دیا حضرت حووہ نے حضرت آدم کو بسوسہ دیا تو وہ پھل کھایا اس پھل سے آپ کے اندر ایک گناہ آ گیا اس کو کہتے ہیں original sin وہ گناہ آپ کے اندر ہے کرشن کہتے ہیں تم جو مرضی کرو اٹھا بیٹھی کرو نماز کرو ہٹ ڈاؤن کرو رخوع میں جاؤ کوئی فائدہ نہیں تم کب تک جندت پر نہیں جا سکتے جب تو تم اس بھی اس کو مانو کہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ السلام سولی پہ چڑھے اور ہم سب سا کفارہ بھرا کون سا کفارہ پھل کھانے والا پوائنٹ بڑے سمجھ رہے یہ کروسی فکشن کی کیا وجہ بنی ہے کیونکہ کروسی فکشن پہ امان آتے ہیں کہ وہ پھل کھایا اس سے امان بن گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک صورت یاد لکھے گئے قرآن مجید میں صرف ایک آیت ہے اس موضوع پہ صرف ایک آیت ہے پورا قرآن خموش ہے کس پہ کروسی فکشن صلیف کے پر صرف ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ النساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈرڈ ان ففٹی سیمن میں وَقَوْلِهِمْ اور یہودی کہتے ہیں اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عَيْسَ بِمْ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ہم نے عیسیٰ جو مریم علیہ السلام کو بیٹا اللہ کا رسول اس کا قتل کر دیا کون کہتے ہیں یہودی اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سونی پہ چڑھایا گیا وَلَكِن شُبِّعَ لَهُ لیکن ان کو ایسا لگا انہوں نے ایسا کیا یہودی سمجھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا it was a good riddome کہ ہم نے حضر عیسیٰ علیہ السلام کو فارغ کر دیا یہ یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ قتل کیا نہ کیا لیکن کیا ہے شُبِّعَ لَهُم تمہیں ایسا لگا تمہیں ایسا کیا وَإِنَّا النَّذِينَ نَخْتَلُفُ فِيهِ نَخْتَلُفُ فِيهِ اور جو لوگ اس نے اختلاف کرتے تھے اس بات پر کہ حضر عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک شک میں تھے ان کا علم پکا نہیں تھا مَا لَهُمْ بِهِمْ مِنْ ان کے پاس علم نہیں تھا إِلَّتِ بَعَ زَن یہ بات بہت سے سمجھے گا اسی پر سارا بیان ہے إِلَّتِ بَعَ زَن کہ وہ صرف ایک زن کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور زن کیا ہوتا ہے افثانہ جو میرا سبچیکٹ ہے حقیقت یا افثانہ وہ زن کیونکہ وَمَا قَتَلُهُ يَقِينًا اور بے شک حضر عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں ہوا یہ قرآن کی ایک آیت ہے اور آپ حیرت کی بات ہے اگر آپ سوچیں اس بات کو اگر آپ وہ غور سے سوچیں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی شخص اتنا پوٹنٹ انٹومپرومائزنگ دوگمیٹک انفیٹک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ وَمَا قَتَلُهُ يَقِينًا اور بے شک ان کا قتل نہیں ہوا یہ سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ یہ کوئی شخص یہ بات نہیں کر سکتا اللہ کی ذات کے علاوہ کہ شور کیا زیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑے یہ ایک قرآن کی ورڈکٹ ہے بائبل کے اندر کچھ چیزیں آپ لوگوں کو نہیں لگیں گی لیکن یہ جو ایکسرسائز ہے یہ کرشنز کے لیے ہے یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ کوئی دنیا میں پلے ہوگی وہ سنیں گے آپ لوگوں کے لیے ایک ایجوکیشن ہوگی آپ کو ایک چیز کا پتہ چلے کہ قرآن ہماری کتاب ہے مسلمانوں کی کتاب ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے کہا اللہ تباہ زن اس کو ثابت بھی کرو کہ وہ زن ہے اس کو ہمیں ثابت بھی کرنا ہے کہ وہ زن ہے بائبل کے اندر آپ پڑھے لوق لوق چپٹر ون تو فرشتہ کے بائبل میں کہتا ہے کہ مریم برو مد تمہیں ایک بیٹا ہونے والا ہے اس بیٹے کا نام یسو رکھنا ٹھیک ہے وہ اپنے باپ دعوت کا تخت لے گا حضرت دعوت علیہ السلام ان کے نسل سے آ رہے تھے نسلی نسبت دے جاری ہے وہ اپنے باپ دعوت کا تخت لے گا اور وہ بنی اسرائیل پر عبد تک راج کرے گا ساری عمر فور ایور ہمیشہ کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس نے پشارتی بائبل میں فرشتہ نے حضرت مریم کو خوشکہ بھی دی کہ تمہارا بیٹا ہوگا وہ بنی اسرائیل پر راج کرے گا ساری عمر جس دن پیدا ہوا کیامت تک اور دعوت علیہ السلام کا تخت لے گا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو دعوت علیہ السلام کے تخت پر مشرک بیٹا ہوا تھا پونٹی اس پائلٹ رونی مشرک بیٹا ہوا تھا اور سوچھتے نے کہا تھا کہ تُو بیٹھے گا پونٹ مرے سمجھ رہے ہیں یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے بائبل سے جس سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا اب اسرائیل میں کون ہے اسرائیل میں کون ہے یہودی حضرت عیسیٰ کو کس نے مارا عیسائیوں کے مطابق یہودیوں نے بشارت کیا دی تھی کہ یہودیوں کا وہ راج کریں گے دیکھیں یہودیوں کو سمجھتے ہیں ہم نے مار دیا عیسیٰ کو دو ہزار سال پہلے تو یہ بشارت جھوٹی نکلی یہ بائبل کی بشارت آج تک تک پوری نہیں ہوئی یہ بازہ ہن میں رکھ لیے دیکھیں کرشنز جو ہیں نا دو قسم کے ہیں میں نبی آگر بتا ہے منہم المؤمنون و اکثرہم الفاسق جو مومن کرشن ہے وہ قرآن مجید کی چند آیات سے بدل سکتا ہے اس کا دل لیکن جو فاسق ہے نا فاسق اس کے لئے پھر اس کی بائبل استعمال کرنی پڑتی ہے آپ اس کیاہ کے meinen قرآنخوا کیوں کہ ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تمہیں نبی کو مانتے نہیں قرآن مانتے نہیں تو اس کے لئے بائبل استعمال کرنی پڑتی ہے تو ہم بائبل استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالی نے قرآن فرمائے سورة البقارہ سورة نمبر دو آیت نمبر ٹرپل ون 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 اللہ تعالی rows فرماتے ہیں تب ہی جائیں یوہن آباد کوٹ لگ پتا آپ کو لگ پتا جائیں کرشن مشنریس کتنا کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر لیکن جیسے آپ انتوں تارگیر کرتے ہوں کہتے ہیں ہماری سے زیادتی اور ہماری سے ظلم ہوتا ہے یہ کہاں سے آئے گی یہ مجھے پتا ہے نا یہ کہاں سے آئے گی کس نے اس کو انٹر کیا پاکستان کے اندر کرشنز کر رہے ہیں حکم کی بائبل میں کمانڈمنٹ زہنی سے نے کہا تم نہ سام کی طرح چلاک ہو جاؤ سام کی طرح چلاک ہو جاؤ اور فاختہ کی طرح مصوم ہو جاؤ جیسے تم پکڑے جاؤں میں تو فاختہ ہوں جیسے فاختہ گروب یا سام بن جاؤ گھروں میں گس کے جا کے پریچن کرو تو کرشنز کر رہے ہیں ہم لوگوں افسوس کی بات ہے کہ تھوڑا کم کر رہے ہیں لیکن وہ کرتے ہیں ان کو انٹرسٹ ہے آپ میں یسو مسیح کو مانو کہ وہ تمہارا خدا ہے تو فیرہ بھرہ تمہارے لئے نجات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ تلکہ امانی یوں یہ ان کے خیالی پلاو ہیں ہنوسیش ہے بیبلن بگواس جرومت کل ان سے کہو ہاتھ برہانکو منکم تم صادقین اپنا برہان دو اگر تم سچے ہو کون کون اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے برہان کیا ہوتا ہے ایویڈنس سبو کرشنز آج کہتا ہے ہمارا برہان بائبل ہے تو اس کا مطلب ہمیں بائبل انیلائز کرنی چاہیے اور جب ہم بائبل انیلائز کریں گے واللہ ہر چیز ان کے اگینس جاتی ہے انہی کے اگینس جاتی ہے ہمارے اگینس نہیں جاتی ہے اگر آپ بائبل انیلائز کریں ان کے اگینس جاتی ہے لہٰذا جو میں نے آیت پڑی تھی شروع میں وہ آپ کو پتا چل گیا وَمَا قَتَلُهُ وَمَا سَلَبُهُ نہ قَتَل کیے گے نہ سلیب پہ چڑھائے گے اب اس کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا بائبل سے کہ یہ چیز نہیں ہوئی بائبل کے اندر لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو کنگڈم آف ہیون کنگڈم آف ہیون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرشنز کے مطابق ایک بائبل میں سین آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشیلم پہ قبضہ کرنے والے ہیں کرنے لگتے ہیں لوق چپٹر نائنٹین میں ہے لوقہ انیسوہ باب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشیلم میں راج کرنے والے ہیں کیا اپنی ریاست سائن کرنے والے یہ وہ سین ہے یہ وہ سین ہے یروشیلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انٹرنس ہونے لگے اپنے ہواریوں کے ساتھ کیا کہ آج ہمارا یروشیلم ہو جائے گا اور یہودی یہیونی سولجرز ہاتھ جائیں گے پر ہم راج کریں گے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوا کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں کیا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہواری تھے اور وہ یروشیلم کی طرف جا رہے تھے اور سب لوگوں نے ان کے پتے پھینکے پھون پھینکے اور پروفیسی تھی پرانے احد رامے کے اندر کے داؤ کا بیٹا آئے گا کھوتے پہ سوار ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھوتے پہ بیٹھے ہوئے تھے بائبل کرتی وہ دو کھوتوں پہ بیٹھ کے گئے تھے دو کھوتوں پہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مجھے نہیں پتا دو کھوتوں پہ ایک ساتھ بندہ کیسے بیٹھ سکتا ہے انلس کے سرکس کے اندر ایکرو بیٹ جو ہوتا ہے وہ جو سرکس کرتا ہے وہی بیٹھ سکتا ہے دو کھوتے کی اوپر آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں مجھے پتائے تھے دو کھوتے بھی بیٹھا دیکھا کبھی زندی ہے لیکھ بھارے بائبل میں کہ وہ دو کھوتوں میں بیٹھ کے یروشیلم جا رہے تھے تو لوگوں نے پھیکے پھول حسنہ آگا سن آف دیوید حسنہ حسنہ کمتہ ہپے پھولے خوش ہو جاؤ حسنہ سن آف دیوید دعوت کا بیٹھ آ رہا ہے یروشیلم میں کینگڈم آف ہیون خدا کی ریاست کبھی بننے والی ہے ہماری خوش ہے کہ آج ہماری ریاست تائم ہو جائے گی تو رومیوں نے کہا حضرت عیسیٰ کو اپنے حواریوں کو سبڈیو کر دو اپنے حواریوں کو ریلیکس کرو رومی سولجر آ جائیں گے بس لا ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ آج اگر تم نے میرے حواریوں کو روکا ایون در سٹونز بھیل کر آئے پتھر بھی رو پڑیں گے آج میرے حواریوں کو کوئی رو سکتا آج یروشیلم فتح ہو گیا کیا ہوا اس کے بعد تھوڑا آگے گے رومی سولجر نے پکڑ لیا ان کے حواریوں کو اور سارا کا سارا ڈیمپ سکیپ سب ضائع ہو گیا حضرت عیسیٰ آن سے پھاک گے لیکن کرشن کا تحقیم بہت کور پرانے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں میں نے بھی آیا پڑی تو نا بس لیکن 133 حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دعوی اسلام پر تخت لیں گے اور وہ بنی اسرائی اب تک راج کریں گے اور یہی مومن تھا انٹی کلائمک سین تو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیل ہو گئے بھائی بھائی تم کہا فیل ہو گئے اب جب کوئی بندہ فیل ہوتا تو اس کی پرائس تیری پرتی ہے پینلٹی سوری پینلٹی فیلیر کی پینلٹی ہوتی ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچا رہے ہیں یہ میں اب آپ کو سنا ہوں گا جو مقدمہ بائبل میں مقدمہ جو ان پر مقدمہ چلا سویی پہ چڑھانے کا مقدمہ تھا جو ان کا چل رہا تھا وہ بائی بل میں ڈسکس کر رہا ہوں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے لئے نہیں ہوں گئے لیکن کرشن میری ہر بات کو سمجھ رہا ہے کرشن جو ہے نا وہ میری ہر بات کو سمجھ رہا ہے میں کیا بتا رہا ہوں اس طرح فیل ہو گئے اچھا اب کیا تھا کہ لوگ پڑھیں گے لوگ چپٹر ٹونٹی تو ورس تھرٹی ایٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے حواریاں کو کہا کہ میں نے جب تمہیں پہلے تبلیغ کے لئے بھیجا تھا تو میں نے کہا تھا ہر چیز بیش دو اور میرے ساتھ چلو اور تبلیغ کرو لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں سارا تھی بیش دو اور تلواریں خرید لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلواریں خرید لو کرشن قطع محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلوار چلاتے ہیں اسلام تلوار چلاتے ہیں یہ وہ کرشن بیش دو میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا یہی کہ تلواریں لے رہے ہیں میں ایک سٹیٹمنٹ بولوں گا اور میں آپ لوگوں سے ایک سوال کچھ ہوں میں ایک سٹیٹمنٹ بول کے آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس کی سٹیٹمنٹ ہے اگر کسی کے پاس نالیج ہے یہ سٹیٹمنٹ کس نے بولی اس کی سورس کیا ہے اس سٹیٹمنٹ کی Those who are my enemies who would not want that I shall reign over them bring them hither and slay them in front of my eyes جو شخص نہیں چاہا کہ میں اس پر راج کرو اس کو میرے پاس نہ ہو اور اس کی کردن اتار دو یہ ہٹلر نے کہی تھی یا مسلونی نے کہی تھی یا نپولین بورناپاٹ نے کہی تھی یہ کس نے کہی تھی ہٹلر مسلونی نپولین بورناپاٹ ان تینوں میں سے یہ کس کی سٹیٹمنٹ ہے کوئی بتا سکتے سمجھ آگے نہیں میں نے کہا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اس پر آج کو وہ نہیں چاہتا ہے کہ میں اس پر آج کو اس کو جلہ اور اس کو کردن کارتا ہوتا یہ کس کی سٹیٹمنٹ ہے جی نہیں کوئی اور گیس نہیں تیسرا ایک ہی رہ گیا ہے وہ بھی نہیں جیسیس کرائیس حضرحیس علیہ السلام لیپ چپٹر نائنٹین برس ٹونٹی سیبر حضرحیس علیہ السلام نے کہا جو چاہتا ہے کہ میں سے راج لے کر اس کو دروں میں اس کی کردن کارتن ہوتا کرشن ہمیں کیا کہتا ہے اسلام was spread by sword اسلام تلوار سے پھیلا اسلام ظالم مذہب ہے اسلام ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت نہیں جہاں نبی نے کہا ہو یا اللہ نے کہا ہو کہ جو تمہیں نبی accept نہیں کرتا ان کی کردنیں چاپ آف کر دو اسلام میں تین آپشن دیئے گئے سورہ توبہ سورہ نمبر نائن آیت میں ٹونٹی نائن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین آپشن ہے اسلام کو گن کرو یا جزیہ دو یا جنگ کے لئے آجاؤ تین آپشن ہے حضرحیس علیہ السلام نے وہ سنبت ٹھائٹی فرمہ حضرحیس علیہ السلام نے کہا ہے مات سمجھو میں دنیا میں امن پھلانے آئے ہوں میں تو صرف تلوار چلانے آئے ہوں کرشن سے پوچھنا اس کی شکل دیکھنا برس ٹائم آپ اس کو سمجھ نہیں ہے وہ ایسے دیکھئے تو جس نے انہوں کو فرس ٹائم پڑھا ہے یہ حضرحیس علیہ السلام نے کبھر بولا جب یروشلم جا رہے تھے ہواریوں کے ساتھ انہوں نے کہا تھا جو بندہ نہیں چاہتا کہ عیسیٰ راج کرے اس کو میں پاس لاؤ اور اس کی کردن پاٹ دو یہ حضرحیس علیہ السلام تھی سخت سٹیٹمنٹ لیکن سب فیل فیلیر ہو گیا اب کیا ہوا انہوں نے کہا تلوارے لے اپنے حواریوں کو تلوارے لے دو تو حواریوں نے کہا ماسٹر ہمارے پر صرف دو تلوارے ہی ہیں انہوں نے کہا دو تلوارے کافی ہیں آپ لوگ کو سمجھ آرہی میری باتیں ہیں نہیں سمجھ آئے کہ تو ویڈیو بار بار دیکھنا تو انہوں نے کہا حضرحیس علیہ السلام نے کہا کہ حواریوں کا سب بیش دو تلوار لے لو تو انہوں نے کہا ماسٹر ہمیں صرف دو تلوارے لے گئے انہوں نے کہا ایک سفائسیس یہ کافی ہے اتنی دو تلوارے کافی ہیں چلو اب حضرحیس علیہ السلام ایک دیفنس کر رہے ہیں پچھریں کیونکہ ان کا ڈر تھا اندیشہ تھا کہ یہودی میرے کسی پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہیں جیرش اللہ میں اندرنس فیل ہو گئی فیلیر کی ایک پنلٹی ہے تو وہ پنلٹی سے بھاگ رہے ہیں حضرحیس علیہ السلام اب وہ بھاگ بھاگ کے کہاں گئے اپنے اپر روم میں اپر روم کہتے ہیں اوپر کا کمرہ یہ بہت فیمس سٹوری اپر روم اوپر کے کمرے میں حضرحیس علیہ السلام ہواریوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے بارہ ہواری ان کے فیمس بارہ ہواری وہ چھب کھانا کھا رہے ہیں ان کے ساتھ تو حضرحیس علیہ السلام نے کہا جودیس اسکریوٹ کو جس نے دھوکا دیا حضرحیس علیہ السلام وہ تیس تیسی سلور میزریبل سلور میں اپنے خدا کو بیج دیا تیس سکھوں دیں خدا کو بیج دیا حضرحیس علیہ السلام کے مطابق حضرحیس علیہ السلام نے حضرحیس علیہ السلام نے جودیس نے جو کرنا ہے کر شیطانی کام کرنا کر اٹھ جائے یہاں سے چلا جا خیر جوڈاس چلا گیا ادھر کیفز کے پاس یہودیوں کو جہاں سے اس نے بیچ دیا عزیز علیہ السلام کو جارہ حواری تھے کھانا گیا اس کے بعد عزیز علیہ السلام وہاں سوٹی یروشیلم سے سیون مائلز ایک باغ تھا کس کا آلیف پریس کارڈن آف گیت سیمنے بائیبل میں آتا ہے کارڈن آف گیت سیمنے یہ میں جو بڑھ رہا ہوں یہ ہے لوگ چپٹر ٹونٹی ٹو ٢٪ ٹونٹی 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 فور یہ پورا اس کانتیکس میں چل رہا ہے لوگ ٹونٹی ٹو ٢ ٹونٹی ٹانٹی ٹونٹی فور اب میں آگے چلاؤ ٹونٹی 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 ٹودوب этих پر ٹونٹی فور پر آ رہا ہوں وہ اپنے حواریوں کیا میں دو تلواریں تھا تھا نہیں تو ٹوٹل گیارہ حواری ہو익ے جوڈیس اسکریٹ نہیں تھا کیونکہ جوڈیس اسکریٹ تھوکہ دینے کے لیے نکل گیا تھا تو حضرت عیسیٰ کے گیارہ ہواری ہو گئے اس ٹائم اچھا اب لوک 23-24 اب جب وہ وہاں گارڈن اف گیت سیمینی میں جس ہو گئے تھا آلیف آلیف کہتے ہیں زیتون زیتون کا گارڈن تھا بہت بڑا اس کے بڑے بڑے پکتر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ سات میل دور گئے کرشن سے یہ پوچھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرنے کے وہاں پر کرشن کہتے ہیں وہ تو دعا کرنے کے تم سے پوچھیں کہ سات میل دور کوئی دعا کرنے جاتا ہے کیا اللہ کی ذات ذریعی موجود تھی تو سات میل کیوں دور گئے کیونکہ ان کو یہودیوں کا اندیشہ جاں ان کی جان کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کرشن کہتے ہیں حضرت عیسیٰ خود خوشی کرنے آئے خربانی دینے آئے کیا ہے سولجرز کیسے جان دیتے ہیں گاڈ سیف ڈاکوین اپنی جان دے دی اللہ اکبر جان دے دی یہ کیسی جان دینے کا بندہ بھاگ رہا ہے چھپ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے جس طرح کہ حضرت عیسیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے کرشن کہتا ہے کہ خدا کا ایک اوہرنٹ تھا وعدہ تھا باپ اور بیٹے میں چار ہزار سال آدم کے بے رولت میں دنیا میں تم دنیا کے اندر سلی پہ چڑھنا اور میرے لئے دنگوں کے لئے قربانی کا یہ بکرا بننا لیمب بننا بائبل میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ کو کچھ پتہ ہی نہیں باپ بیٹے کا کونٹریکٹ پتہ ہی نہیں بہرحال ان کے ساتھ 11 ہواری تھے اور وہ اللہ سے دعا کرنے کے وہ گھبرائے میں تھے پریشان تھے لوک چپٹر 24 ورس نمبر 35-38 وہ پریشان تھے گھبرائے میں تھے ان کو پتہ تھا میرے لئے کوئی پرابلم ہے کہتا ہے کہ بندے کی چھٹی حسط ہوتی ہے وہاں سے گے اور بہت سے سنیوں گا یہ پارٹ جارہ ہواری تھے جارہ باروہ نہیں تھا جارہ ہواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آٹھ ہواریوں کو انہوں نے باہ کے دروازے میں کھڑا کر دیا آٹھ ہواری کس نے کھڑا کیا باہ میں لکھا حضرت عیسیٰ نے کہا تیری ہی ہیر اینڈ ووچ ووچ کیا کرو گاٹ کرو دیکھو کہ کوئی بندہ کر رہا مجھے یہاں پہ آ تو نہیں رہا آٹھ ہواریوں کو کھڑا کیا اور تین ہواریوں کو اپنے ساتھ اور لے گئے آوٹر لائن اوڈیفنس انڈر لائن اوڈیفنس آوٹر بھی دیفنس بنائی انڈر بھی دیفنس بنائی اور پھر وہ اندر جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین کو ساتھ ملے گئے ایک پیٹر اور ٹو سنز آف زیبیدی جیمز اور ایک تھندر جو تو بابوں کہتی ہے کہ یہ تھندر تھے زیلوٹس اس دن کے مجاہد تھے بنی اسرائیل کے اندر جو رومیوں کے ساتھ لڑتے تھے یہ دو ہواری کس کے بیٹے ہیں زیبیدی کے دو بچے اور ایک پیٹر جس کو کہتے ہیں پترس اردو میں پترس کے نام سے مشہور ہواری ہے یہ دو حضرتین حضرت عیسیٰ کے ذات حضرت عیسیٰ بائبل کہتی ہے اور وہ تھوڑا سے آگے گئے اور اپنا سر نیچے جھکایا اور اللہ سے ایک دعا کی اگر یہ ممکن ہے یہ جو مشکل ہے میرے سے دھال دے میری مرزی نہیں تیری مرزی یہ تو مسلمان ہے میری مرزی نہیں تیری مرزی اگر حضرت عیسیٰ خدا تھے عیسیٰ جب کہتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی مرزی ہونی چاہیے دی رب کی مرزی کیوں ایک رب دیسے رب سے کیوں مرزی لے رہا ہے یہ اختلاف ہے اگر آپ خدا تبیہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر ایک سے زیادہ رب ہوتا تو اس کائنات میں سارا کا سارا کانٹرڈکشن ہوتا کائنات بنتی نہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتا قرآن میں اللہ تعالی آیت میں فرماتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ اللہ میری عبادت کرتا ہے بھائی بھائی میں لکھا ہے لوک چپٹر ٹونٹی فور ورس نمبر فورٹی فائف لکھا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تباہ سننی گئی کیا گواہ کہ اللہ میں مسئیبت میں ہوں میری جان بچا فرشتے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے آکے طاقت بھی ہے شورس بھی کہ مجھ درو اللہ تعالی نے تمہارے لئے پلان چل لیا مکر ہوگا مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین انہوں نے مکر کیا اللہ نے بھی ان کے پلان کو ختم کیا اور اللہ سب سے بیسٹ پلانر ہے چپٹر ٹھری ورس فورٹی نائی آل عمران کی آیت ہے یہ تائم تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرنے کا ہم نسے کی بات دیکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو گارڈن انہوں نے کھڑا کیا تھا دیکھ وہ سو رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاسے کہتے ہیں تم صرف چند گھنٹوں کے لئے نہیں اٹھ سکتے میرے لئے یہ وہ حواری تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مارسٹر ہم مرنے کے لئے تیار ہیں ہم جیلوں میں جانے کے لئے تیار ہیں ہم آپ کے لئے ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہیں لیکن یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری وہ سو رہے ہیں جسے ہم تو مارسٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرنے گے پھر وہ آئے اور پھر وہ سو رہے ہیں وہ پھر آئے ہیں پھر وہ سو رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ایک اور چیز میں بتا دوں کہ بائبل میں ایک فلنگ ڈا بلینکس ہے دفلنگ دا بلینک سمجھتے ہیں یہاں پہ نا ایک سٹوری فیسٹ ہو جاتی ہے برناباس کی جو انجیل ہے نا گوسکل آف برناباس برناباس کی انجیل میں لکھا ہے کہ یہ مومنٹ تھا جب ان کے ہواری سورے تھے جب ان کے ہواری سورے تھے تو حضر عیسیٰ کی شبیہ بدل گئے تو جب وہ اٹھے تو سمجھے کہ یہ عیسیٰ ہے کیونکہ مارک چپٹر فورٹین ورس نمبر ففتی میں لکھا ہے the most critical juncture at the lifetime of Jesus Christ all his disciples سور کی منفلڈ اوئے سب سے ایک سخت قسم کا مور حضر عیسیٰ کی زندگی میں بائی بل میں لکھا مارک چپٹر فورٹین ورس ففٹی مارک کہتا ہے کہ سب سے مشکل وقت حضر عیسیٰ کی مور پہ آیا تمام ان کے ہواریوں ان کو چھوڑ کے چلے گئے مطلب جب وہ پکڑے گئے تو کوئی دیکھنے والا بندہ نہیں تھا نا آئی ویٹنس نا ہیر ویٹنس طبی اللہ کیا فرماتے وَإِنَّ النَّذِينَ نَخْتَلُ فِهِ لَفِ شَكِّ مِّنْهُ جو لوگوں میں تھوڑی سی ایک بات چل رہی ہے ان میں شک ہے ان کے علم نہیں ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْعِيمِ کیونکہ علم کے لیے آپ کو کوئی پڑھنا چاہیے یا آپ نے کوئی چیز دیکھی ہو ان کو پتہ ہی کچھ نہیں یہ مومنٹ حضر عیسیٰ علیہ السلام کے ٹسٹ ہو گیا بہرحال حضر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے کوٹ میں لے گئے پکڑ لیا نا پکڑے گئے اب دیکھیں آپ یہ گیم چک کریں یہ گیم چک کریں حضر عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا رومیوں نے جوٹس ایسکریئٹ کا پتہ تھا نا جوٹس ایسکریئٹ جس نے دھوکا دیا تیس سکھوں میں اپنے خدا کو بیج دیا تیس سکھوں کے اندر وہ بھی چاندی تھے سونا نہیں تھا بیج دیا اپنے رب کو تیس سکھوں میں تیس سکھوں میں اپنے رب کو بیج دیا اب آپ یہ چیز نوٹ کریں غور سے سنیے گا جوٹس ایسکریئٹ نے خودکشی کر لی جوٹس ایسکریئٹ نے خودکشی کر لی آپ لوگوں سمجھا رہی میری بات کیوں اس نے کہا میں نے اپنے رب کو بیچا میں تو مرنے کے قابل اس نے جا کے اپنے آپ کو مار دیا تو جوٹس نہیں تھا اب ٹوٹل گیارہ حواری ہو گئے بارہ تھی نا گیارہ ہو گئے اجر آپ اپنے چیز نوٹ کرتے جائیں مار دیا جوٹس کا اپنے آپ کو ختم کر دیا حضر عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے رات کے ٹائم رات کے ٹائم حضر عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یہودیوں کے پاس لے گئے جسے کہتے ہیں سین ہیڈرن سین ہیڈرن ایک یہودیوں کی ارگنائزیشن کہتے ہیں نا مجینہ سے شورا آو جا کے یہ سارے علماء بیٹھیں یہودیوں کی ہوتی ہے سین ہیڈرن یہودی بیٹھتے ہیں انہوں نے رات و رات عدارت لگا دیا حضر عیسیٰ علیہ السلام کی کیونکہ کیفز ہائی پریسٹ جو تھا ان کا جو ربائے تھا مولوی تھا کیفز اس نے کہا تھا کہ ایک بندے کو مرنا ہو گا اس کو ہم کے لئے اچھا ہو یا پرا ہو اس نے آل ویڈی ورڈک پاس کر دیا تھا انہوں نے پکڑے حضر عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ دیا یہ سوئی میں کہتا ہوں ایک سر انگلیش میں it was a good riddance for a Jew and it was a good redemption for Christians حضر عیسیٰ کے لئے وہ نجات بن گئے یہودیوں کے لئے جان چھٹ گئے یہ حضر عیسیٰ کا رول چل رہا تھا اندولوں کے بیچ میں تو حضر عیسیٰ علیہ السلام پہ چارچ کیا اب آپ یہ غور سے سنیں اس کو مسمی کرنا یہودیوں کی جب یہودیوں کے اوپر جو تھا نا وہ رومی راج کرتے تھے رومی اور یاد رکھیں جو capital punishment تھی یروشیلم میں وہ کوئی دے نہیں سکتا تھا رومی authority کے علاوہ capital punishment ہے سزائے موت سزائے موت دینے کے لئے آپ کو یہودیوں کا لیٹر چاہیے تھا ان کے ربا ان کے جو kings ہیں سیزر کا سیزر روم میں پٹا تھا روم سے جو سے چھوٹے چھوٹے پپٹس جو تھے اپنے رکھے ہوئے تھے گورنرز پائلٹ وغیرہ جو پونٹیس پائلٹ گورنر تھا اب راب کو یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے الزامت لگا رہے ہیں حضرت عیسیٰ پر ان کو کسی طرح فانسی بے چڑھانے کے لئے سوری کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامت لگا رہے ہیں یہودی کیا کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پائلٹ میں خدا کا بیٹا کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حقیقی بیٹا یہ مجازی معنی میں آتا ہے خدا نے پائبل میں حضرت موسیٰ کو کہے بیہوڑ ایہم میٹیو ایک گوڑ ٹو فیرو میں نے تمہیں خدا بنا کے فیرون پر بھیجائے اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا یہ ایک کہتے ہیں نا سیملی ہے ایسٹرن لینگویج کی جس طرح میں کہتا ہوں آپ ہیں جس طرح انگلیش میں ہم کہتے ہیں میری بیوی پیچ ہے لیکن میں اس کو اردو میں کروں گا نا میری بیوی آڑو ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ کی بیوی ہے کیا گرے گا جب آپ نے بیوی کو کہ تو آڑو ہے اس کو نہیں پسائے گا یہ کسی ہے لیکن آپ انگلیش گومن کو کہیں گے میری بیوی پیچ ہے اور اس کی اڈورمنٹ کے لیے ہاں مجھے پیچ بولا پیچ مطلب بیوٹی فور جب ایسٹرن لینگویج میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ حقیقی نہیں مجازی ماننے کا ہے پوائنٹ میں نہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ تو حضی عیسیٰ علیہ السلام پہ یہودی چاند کے الزام لگانے جب کل کو پتہ تھا حضی عیسیٰ علیہ السلام نے حقیقی ماننے میں اپنے آپ کو بیٹا نہیں تھا اچھا اب آپ نوٹ کریں راک تو ٹرائل ہوا صبح وہ صبح وہ کس کے پاس لے گے ہیرارڈ ہیرارڈ ایک چھوٹا کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ایک لیولز بنائے گئے تھے ہیرارڈ نہیں سوری ہیرارڈ کے پاس نہیں پونٹیس پائلر جو گورنر تھا روم کا اس کے پاس لے کر گئے پونٹیس پائلر سے عیسیٰ اٹھا کے یہودی انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اب دیکھیں انہوں نے جب اپنی شورہ کی تھی تو اس میں انہوں نے کیا کہا تھا یہ کہتا ہے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا دیکھیں جب وہ رومیوں کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے بدل دیا چارج بدل دیا کیونکہ اگر وہ رومیوں کہتے ہیں اپنا آپ کو خدا کا بیٹا گئے تو رومیوں کے پاس اور ان سے بھی بڑے بڑے خدا تھے آئیزز اورز گریگز پیتھولوجیز مارز پلانیٹ پروٹو زیوس سختہ گوڈ گریگز گوڈ زیوس ان کے لئے تو کوئی پرابلم نہیں تھی یہ ایکسپکنہ سے انہوں نے مسئلہ نہیں کہ مان لے تھے لیکن یہودی چلا کر انہوں نے ادھر جا کے کہا کہ یہ اپنا آپ کو کہتا ہے کرائیس نکی میں باشا ہوں رو یہ یروشلم کا چار چیز کر دیا جان کے یہودیوں نے حضر عیسیٰ کو بھاس آنے کا تو پونچیس پائلٹ نے کہا اس کو ہیرارڈ کے پاس لے جاؤ ہیرارڈ نے ایسے بیٹھا تھا جس طرح کچھ میں نہیں کر رہا ہیرارڈ نے کہا یہ میری پیٹل اور فش نہیں ہے اس کو اٹھا کے دوبارہ پونچیس پائلٹ کے پاس لے جاؤ اب آپ غور سے سنے پونچیس پائلٹ میں سوال کیا حضر عیسیٰ سے آرٹھ داؤ تا کینگ آف تا جوس کیا تم یہودی ہوگی کینگ ہو حضر پونچیس پائلٹ سے پوچھا کینگ ہو تو حضر عیسیٰ نے کہا you say this تم یہ کہتے ہو my kingdom is not of this world میری باشاہت اس دنیا کی نہیں ہے جبکہ فرشتے نے کہا تھا لوب چپٹر ون سے ورس نٹی دری میں کہ یہ باشاہت تمہیں ملے گی داؤ تختہ بنی اسرائیل پہ راج اور حضر عیسیٰ اپنے آپ کو اس طلاف کریں بائبل سے فرشتے کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری kingdom اس دنیا کی نہیں ہے اب پونچیس پائلٹ ہس گیا اس کو کوئی چارج ہی نہیں مل رہا پکڑنے کے لئے بندے کو تو بائبل کہتی ہے کہ پونچیس پائلٹ کی بیوی نے dream دیکھا تھا خواب دیکھا تھا کہ no hurt must come to this just man اس بندے پر کوئی بھی hurt نہ آئے خدا نے خواب دکھایا تھا یا شیطان یا devil دکھا رہا تھا کس نے devil سے خواب آیا تھا پونچیس پائلٹ کی بیوی کو کس نے خواب دکھایا تھا اللہ نے تو پونچیس پائلٹ کہتا I fault I find no fault in this man مجھے اس بندے میں کوئی فالٹ نظر نہیں آرہا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم تمہاری constitutioncy کے انتر تمہیں vote نہیں دیں گے ہم تمہاری گورنمنٹ کا rebellion rebellion بن جائیں گے ہم تمہارے rebel کریں گے تمہارے خلاف ہو جائیں گے ہم برولرز بن جائیں گے ہم یہ کریں گے ہم موڈ لیں پارا وینڈلز بن جائیں گے وینڈلزم تو یہودیوں تھیٹ کرنا شروع ہو گیا کہ تم اگر نہیں کرو گا تو ہم سیزر کو لیٹر لکھیں گے کہ یہ بندہ ہماری ہمیں سکون نہیں دے رہا پھر پونٹیس پائلٹ بیچارہ چاہتا نہیں تلے کہ اس نے بہرحال اپنے ہاتھ بھوئے اور کہتی ہے کہ میں ایک انوسنٹ بندے کا خون کرنے جا رہا ہوں اور اس نے ورڈن پاس کرتی ہے کہ حضر عیسیٰ کو کروسیفائی کر دو کوئی سمجھ رہے ہیں یہ کروسیفشن اب دیکھیں میرا پردادل جب ہماری سورے تھے تو اللہ نے بدل دیا اللہ نے شبی بدل دی اب تاریخ میں پتا چل رہا ہے بائبل سے کہ حضر عیسیٰ تھی نہیں ہو کیونکہ قرآن بلہ فرماتے ہیں کہ نوٹ گروز گروز بھی حضر عیسیٰ کو نہیں لگا سکرچ بھی نہیں لگا اپنی سکن پر یہودیوں کے تلوار یا کونکہ نیزز وہ کون شخص تھا وہ جوڈے سے اسکریت تھا یا ایک اور بندہ تھا یا ایک اور بندہ تھا یہ بحث ہے ہی نہیں بحث ہے حضر عیسیٰ علیہ السلام پتل نہیں اور یہ چیز آپ لوگو یہاں تک کلیر ہو گئی ہے اب آپ ایک اور چیز نوٹ کریں پال پال کا پتہ آپ کو پلوس سینٹ پال اسے کریشن کہتے ہیں پلوس جو ہے اس کی ٹوئنٹی سیمن بھوک سے نئے اہدرہ میں پلوس کہتا ہے بھوک آف ایکس میں لکھا ہے بھوک آف ایکس چپٹر نائن ورس نمبر فائی میں لکھا ہے پال ڈیبیسکس کی سرک پہ جا رہا تھا تو اس کو آواز ہے سال 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 اس کا نام تھا پال لیٹانائز کیا ہوئی سال سال why you persecute us thou me why are you kicking yourself against the pricks پال سال پال کے مطابق وہ کہتا ہے مجھے روڈ آف ڈیمیسکس میں حضر ہی سا نظر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ سال سال تم کیوں میرے لوگوں کو مارتے ہو سال جو تھا وہ persecute کرتا تھا ارلی کرشن جب وہ کرشن سے مطابق نیک نہیں تھا یا حضر ہی سا کی اوپر نہیں چلتا تھا تو انہوں نے کہا سال سال why are you persecute us doubt تم کیوں میرے لوگوں why are you kicking yourself against the pricks تم کیوں اپنے آپ کو چھڑا مارتے ہیں میرے لوگوں کو تنگ کرتے ہو تو پال کہتا ہے اس دن سے میری زندگی چینج ہو گئی اور میں حضر ہی سارے سام کو باتا ہوں اور یاد رکھیں 27 books نئے اہادرامہ کی ساری پال نے لکھی ہے اور پال نے یہی کہا زیسہ سولی پہ جڑے اور وہ تین دن بات زندہ جی اٹھے پال لیکن بائیبل کے اندر جو میں نے انہجیل پڑھی میتھیو مارک لیکن جون اس کے اندر ایویڈنس سارا ویک ہے اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ پال کا خود اختلاف ہے زیسہ سے crucifixion اور یہ اللہ تباہ زند پال نے ایک سٹیکمنٹ دی ہے بائیبل کے اندر پال پلوس کیا دی ہے ون کرنٹینز کرنٹینز یہ جگہوں کے نام ہے لیٹر لکھے ہیں ون کرنٹین کرنٹینیوں کے نام لیٹر لکھا پال مطلب بائیبل کی وطاب ہے ون کرنٹینز چپٹر فیفٹین ورس نمبر تین سے پورٹین ورس نمبر تین سے پورٹین فیفٹین تک پڑھیں پال کہتا ہے غور سے سنیے گا یہ بات سمجھنے والی ہے پال کہتا ہے if کرائیسٹ is not risen from the dead اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کے سولی پہ چڑھ کے ہمارے لئے نہیں مرے اگر یہ ایسا نہیں ہوا our preaching is in vain and our religion is waning other words christianity has nothing to offer to mankind not one thing except of this failmanship that christ died for our sins حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچہ ٹھے بس یہ ان کے پاس بیچنے کا پوائنٹ ہے پال مارکٹ کہتا ہے پال نے خود کہہ دیا اگر ایسا نہیں ہوا ہمارا پورا مذہب ختم ہو گئے مطلب christianity exists نہیں کرتی اس دنیا کہتا ہے گار بھی جا سارا کچھ میں نے نہیں کہا پال نے کہا یہ نا کہہ کہ اینام صاحب نے کہا اس آئیت گار بیچ ہے پال vain 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 word english ہوتا ہے اس کا synonymous ٹھمپڑے گار بیچ سب کچھ آتا ہے اس کے پاس پال نے کہا اگر ایسا سولی پہ نہیں چڑھے اور کچھ جو فائنی ہوئی تو ہمارا مذہب ہمارا religion preaching سب گار بیچ قرآن پہ اللہ نے ایک آیت میں فورم آیا وَمَا قَتَلُوهُ ایک آیت میں نے کہا christianity is doomed one verse christianity is doomed forever اب ثابت کرنے لیے بات ہے کہ ہم ثابت کریں گے اب پال نے ایک test دیا ہے پال نے ایک بڑا اچھا test دیا ہے 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 49 یہ حوالے سارے میں ریکارڈ ہو رہے ہیں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جب آپ لوگوں کو فرصت بنید 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 49 پال نے کہا کہ جو resurrected body ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے resurrected body کا مطلب کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد جسم کیا ہوتا ہے جس کو کہتا ہے resurrected جی اٹھنا پال نے کہا it is sown as a physical it will raise as a spiritual جو چیز جسمانی دفن کی جائے گی مری جائے گی وہ جب اٹھے گی تو روحانی ہوگی it is sown in a weakness and it will raise as a glory power کیونکہ spirit میں power ہوتی ہے ہمارے جو weakness weakness of flesh ابھی میں کھڑا کھڑا تھک جاؤں وہ weakness میری spirit نہیں تھکتی spirit اللہ کی جو عمر ہے وہ نہیں تھکے گا لیکن میرا جسم دنیا بھی یہ weakness پہ ہے food shelter clothing rest and sex یہ سب چیزیں انسان کی جسم میں نہیں ہوں گی وہ کوئی بندہ سربائیت نہیں گئی پاکستانی جرون اوڈیان 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 تو یہ پانچ چیزیں ہر انسان کو چاہیے ہماری نبیق نصر point میں نے سمجھ گئے پاول نے کیا کہا جسمانی جسم دفن ہوگا تو وہ روحانیت پہ اٹھے گا مطلب گوشت اور ہٹی نہیں یہ پاول نے بولا پاول کہتا حضرت 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 کا مطلب کیا ہوا کہ روحانیت حالت میں چلے گئے جب پاول کو وہ نمسکس کی روڈ پاول جب وہ ملے تھے حضرت 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 32-38 کیا حضر عیسیٰ علیہ السلام جب یہ سارا کروسفکشن کا معاملہ ہوا سلیم کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد حضر عیسیٰ اپنے ہواریوں سے ملنے ہواری یہ سمجھے کہ حضر عیسیٰ سلیم پر چڑھ چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں اور ان کی روح آگئی ہے کیونکہ حضر عیسیٰ علیہ السلام بائیگل میں آپ کو بتایا رہا مارک چپٹر 14 ورس 50 لکھا the most critical juncture in the lifetime of Jesus all his disciples for securement flag away حضر عیسیٰ کی سب سے critical position کہتی تمام ہواری ان کو چھوڑ کے چلے گئے مطلب ہواری ان کے بعد علم نہیں تھا ہواری ڈر گئے حضر عیسیٰ کو دیکھ کے یہ کہاں سے آگیا شخص تو حضر عیسیٰ علیہ السلام آئے اپنے ہواریوں بریکٹم کمرے میں گز کے اور انہوں نے بولا عبرانی زبان میں شلام علیکم اسلام علیکم عربی اور حضر عیسیٰ نے اسلام میں کہا شلام علیکم تو ان کے ہواری در گئے terrified they were affrighted because they thought he was a spirit وہ ڈر گئے تھے کیونکہ وہ سمجھے کہ وہ ایک روح آگئی ہے پاول نے کیا کہا تھا کہ جو بتا مر گیا وہ روحانی زندہ ہوگا تو وہ ہضر ہی ڈر گئے وہ ان کے ہواری ڈر گئے کہا حضر عیسیٰ علیہ السلام کی روح آگئی اچھا پھر چیز دیکھیں حضر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو آگے سے کیا چواب انہوں نے کہا behold my hands and my feet it is I myself میرے ہاتھوں کو پکڑو میرے پاؤں کو چھو میں خود ہوں it is I myself handle me and see مجھے پکڑو اور چھو a spirit has no flesh and bones as you see me have simple English بچے کو بھی سمجھنے کا ایک روح میں گوشت اور ہٹی نہیں ہوتی جو تم مجھ میں دیکھتے پاول نے کیا کہا تھا جو چیز sown ہوئی as a spiritual sorry body اس کی spirit بن جائے حضر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ڈرو مہر تم مات سمجھو a کا مطلب ہوتا ہے انگلیش میں indefinite article everybody anybody کوئی مطلب چیلنج کریں مجھے کہ a indefinite article جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے indefinite article everybody سب کے لئے apply ہوتا ہے حضر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا a spirit ہے انہوں نے کہا dh spirit نہیں بولا dh ہوتا تو ہم کچھ بحث کرتے نئی argument بنتی انہوں نے کہا a spirit has no flesh and those as you see me ہیں اب فردہ اس کو اللہ حضر عیسیٰ علیہ السلام نے explain کیا اب آپ اس چیز کو غور سے کریے گا نوٹ luke chapter 20 یہ سارے حوالے ریکارڈ ہو رہے ہیں آپ لو بات پچھائیں لوگ chapter 20 verse number 42 48 35 سے 45 لوگ chapter 20 حضر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہودی آئے ایک مسئلہ چھیلے وہ حضر عیسیٰ کی تانگ کیجھتے تھے یہودی یہودی حضر عیسیٰ علیہ السلام تانگ کیجھتے تھے وہ اندر سے ان کو مانتے نہیں تھے وہ تانگ کیجھنے کی کوشش کہتے ہیں انہوں نے پوچھا رب آئے ماسٹر مولوی ساہر ہمارے اندر ایک عورت ہے جس کے آٹھ شوہر ہیں ایک ساتھ نہیں ایک مرہ دوسرے نے کی ایک مرہ دوسرے نے کی ایک مرہ دوسرے نے کی یہودیوں کا یہ custom تھا کہ اگر ایک بھائی نے کسی بچے کے بغیر چھوڑ دی عورت کو تو دوسرا بھائی اسے شادی کرے گا one at a time جو کہ اسلام میں بھی ہے تو کیا انہوں نے کہا یہ وصلہ حضر عیسیٰ کے پاس لگا ہے کہ ایک عورت ہے اس کے آٹھ ہزبنڈ تھے تو اس دنیا میں تو وہ ایک ایک ساتھ شادی کر گیا آخرت میں کونسا ہزبنڈ اس کے ساتھ ہوگا سوال کیا حضر عیسیٰ چلڑن آگا رزارکٹیڈ یہ بچے ہیں جو رزارکٹیڈ ہیں اینجلائز سپیرچولائز حضر عیسیٰ نے کہا وہ سپیرت بن جائیں گے مطلب چھگڑا نہیں ہوگا روحانی ہوگا تو کیا لڑوگے تم لوگ کیونکہ یہودی ہمیشہ فائٹ کے لیے آتے تھے لڑنے کے لیے آتے تھے حضر عیسیٰ نے کہا کہ جب مروگے تو رزارکٹیڈ ہو جائیں پول نے کیا کہا پول نے کیا کہا جب مروگے تو رزارکٹیڈ روحانی حضر عیسیٰ نے علیہ السلام نے لوگ چپٹر ٹوئنٹی میں کیا کہا روحانی پول نے ون پرنسیس چپٹر ٹوٹی پرس ٹوٹی ٹوٹی ٹڈ کیا گیا روحانی تو حضر عیسیٰ علیہ السلام لوگ چپٹر ٹوٹی پرس ٹرٹی ایٹ میں کہہ رہے ہیں ہینڈل می ان سپی سی اے سپیرٹ میرے اندر گوشت اور ہٹنی ہے تو میں روح نہیں ہوں تو ثابت ہوگی بات حضر عیسیٰ رزارکٹیڈ نہیں ہوگی اگر کہتے ہو تو پھر پول حضر عیسیٰ کا اختلاف ہے اور ایک اختلاف کافی ہوتا ہے افالا یتتبرون القرآن اللہ فرماتے سورہ نسا چپٹر ٹو سورہ نسا چپٹر ٹوٹ ورس ایٹی ٹو افالا یتتتبرون القرآن تو کیوں نے قرآن میں یہ تو بور سے دیکھتے وَلَوْقَانَ مِنْعِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجُدُو فِيهِ اختلافاً کسیراً اگر یہ اللہ کی لابا کسی کی طرف سے ہوتی اس میں اختلافات ہوتے ہیں یہ قرآن پڑھا ہوئے سورہ یہ تو قرآن نہیں ہے قرآن پڑھا ہوئے آپ چیک کریں ایک اختلاف آپ کو نہیں مل سکتا چودہ اختلاف سے اختلاف جو کہتے ہیں ظاہری اختلاف ہو یہ اختلاف نہیں اس کو کہتے ہیں اختلاف بائبل میں یہی ہے زمانہ ایک ہے ٹوسو فکشن ہزار اکشن اور دونوں میں اختلاف ہے بات ہوگی کہ باڈی کیا ہوگی حضر حسین نے کہا میری باڈی میں گوشت پال نے کہا باڈی روحانی ہوگی حضر حسین نے کہا باڈی روحانی ہوگی پوائنٹ پلیئر ہو گیا اب ایک اور چیز آپ نوٹ کریں فالس ویٹنسز شہداء جس کو کہتے ہیں شہداء ان میں بھی آگے سے اختلاف اور آپ کو قرآن کیا لفی شکی میں ایک ایک چیز ایکسپلین کر رہا ہوں قرآن کی ما لہو من بہی من علم ان کے پاس علم نہیں تھا لفی شکی منہو وہ شک میں تھے وہ اختلاف میں تھے اللہ تبعہ زن اور وہ صرف ایک کو جیکچر گیس پر فکشن اس کو فالو کہتا فکشن کہتے ہیں اس کو افسانی کو ان کو پتہ ہی ہے ان کے پاس کوئی گوڈ ہینڈ نالیجی نہیں یہاں ہاتھ کے سپرفیشن نالیج ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام نے یہ چیز کے لئے کہتے ہیں اباں ویٹنسیز دیکھیں بک آف ایکس سوری ایکس نہیں کرنٹین ون کرنٹین چپٹر ففٹین ورس نمبر فائف فائف سے لیکے ففٹین تھا ون کرنٹین چپٹر ففٹین ورس نمبر فائف سے ففٹین تھا حضرت عیسی علیہ السلام یہ پاول کہتا ہے پاول کہتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کیفرس کو دیکھے کیفرس مطلب پیٹر پیٹر جن کا حواری تھا بارہ بارہ حواریوں میں سے ایک حواری پاول کہتا ہے کہ سولی چڑھنے کے بعد حضرت عیسیٰ روحانی حالت میں پیٹر کو دیکھے اور بارہ حواریوں کو دیکھے کتنے حواریوں میں پڑھتا تیرا بائیبل میں حضرت عیسیٰ نے کہا میتھیو چپٹر ٹین ورس فائف حضرت عیسیٰ نے کہا میرے چنے میں بارہ دسائیپل صرف یہ ہیں جن کے نام لیے انہوں نے ماتھیاس یہ جین جون پیٹر آن بارہ اور حضرت عیسیٰ نے کہا جا کے پریچ کرو جا کے ہر جگہ جاؤ دیکھے سماریہ کے شہر میں مت جانا میں اسرائیل کے علاوہ کسی کی طرف سینڈ نہیں کیا گیا بنی اسرائیل کی گمشدہ بیڑیوں کے لئے میں آیا تو آپ پوائنٹ یہاں سے سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گمشدہ بیڑی صرف بنی اسرائیل کے لئے آئے تھے دنیا کے لئے پوری ورلڈ کے لئے حضرت عیسیٰ کا مقام دیت حضرت عیسیٰ نے بائبل میں خود کہا انہوں نے کہا ہے کہ do not enter in any city of Samaritans Samaritans شہروں میں سیٹی شہر کے لئے بھی استعمال ہوتا چھوٹے ورڈ کے ڈاؤنز کے لئے بھی بائبل نے استعمال ہوتا کہ مت جانا ان جگہ پہ مت جانا کیونکہ میں صرف بنی اسرائیل کے لئے اور Samaritans گریشیانز تھے گریکس جب کو کہتے ہیں جائی جائی جو یہودی بنی اسرائیل سے نہیں تھے پول کہتا ہے بارہ کے علاوہ کیفز کو دیکھیں مطلب تیرہ حواری حضرت عیسیٰ کے تو بارہ حواری تھے اور جودس اسکریار آپ کو پتا ہے ون بک آف ایکس چپٹر ون ورس ترمہ ففٹی میں لے جوڈس اسکریار نے خودکشی کر لی تھی حضرت عیسیٰ کے بہت کروسیفکشن سے پہلے کر لی تھی خودکشی تو ہر جوڈس اسکریار تو مائنس ہو گیا تو کتنے ڈسائپل ہنے چاہیے تھے الیون پول کہتا ہے بارہ کے علاوہ کون کو بھی دیکھیں تیرہ بنا دی اس نے بس جبکہ تیرہ بنتے نہیں وہاں تو ٹوٹل ہواری ہی نہیں تھے دو تو ہواری مستے دیکھیں اس نے پیٹر کو already کیفرز کو انکروڈ کیا ہوئے ایکسکروڈ نہیں کیا ہوئے میں در سوری ایکسکروڈ کیا ہوئے ستیٹمنٹ کے اندر دل تو پیٹر it was اپیر تو دل دل تو پیٹر میں دل سوری کیفرز کو پیٹر پیٹر توٹل تھرٹین ڈسائپلز کونٹرڈکشن اختلاف ہواری پیٹر نہیں لیکن کرشن کہتا ہے سمارٹ کرشن میشنری آپ کو بتے کرشن میشنری جو ہوتے ہیں پریچنگ ہارٹ کسپرر بائیتر کمپر وہ کہتے ہیں کہ بک آف ایکٹس چپٹر ون لاس ورس میں لکھا ہوئے کہ جو جو دس جو اس نے دھوکا دیا تھا وہ تبدیل کر دیا گیا مدھیاز مدھیاز ایک اور ہواری تھا تو جو دس کی جگہ مدھیاز نے دی پوائنٹ سمجھ رہے تو ٹوٹل بھر بارہ ہوگئے لیکن سٹل پروبلم ہے کیونکہ پیٹر اس نے کہا کیفز اور بارہ کو دکھیں ٹوٹل تیرہ ہے ڈسائیپل یہ ترہ سوئر کانٹر اڈکشن ہے کہ یہ سالو نہیں کر سکتے پھر ایک اور کانٹر اڈکشن ایک اور کانٹر اڈکشن کیا ہے مارک چپٹر سکسٹین ورس نمبر ففٹین لکھا آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جب حضر حیث اسلام اوپر والے کمرے میں گئے تھے انہوں نے کہا یہ کرو وہ کرو آپ لوگ بتایا اتنے بات کہ وہ گھبرا آگے ہواری ڈرگے تھے تو کھون کے تک مارک کہتا ہے کہ اس ٹائم ان کے کمرے میں یارہ ہواری کتنے ہواری تھے ٹوٹل کس نے بلا مارک نے دو ہواری ادھر نہیں مجود تھے جھوٹ بہت نا مارک جس نے بھی لکھا گیا جوڈیس ایسپیرویٹ نے خودکشی کر لی تھی اور تھومس ادھر نہیں تھا تھومس ڈاؤوٹن تھومس تھومس اور جوڈیس کسیلیٹر وہاں پہ نہیں تھا وہاں اس وقت روم کے اندر ٹین تھومس وہاں پہ مجود نہیں تھا اس وقت دس ہواری مجود تھے جوڈر اسکریٹ مر چکا تھا اور تھومس وہاں پہ مجود نہیں تھا تو حضر عیسیٰ نے آگے فردر بھولا انہیں کہا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے ہواری ہواری کہتے تمہارے پہ کچھ کھانے کو ہے بھولا لکھ انہیں حضر عیسیٰ کو شہد دیا اور مچھلی دی اور مچھلی تو انہوں نے کھایا کھانا حضر عیسیٰ نے کھانا کھایا روحانی جسم کھانا کھاتی ہے ثابت ہوگی حضر عیسیٰ انہوں ہانی بڑی پر کھانا 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 تو کرشن کہتا ہے ہمارے عقیدوں خدا بھی کھانا کھاتے ہیں بائی بل کے اندر لکھا ہے جب اللہ تعالی لوت کے ساتھ نیچے آئے جب سودہ منکوبرہ کو سزا دینے آئے تو لوت ساتھ تھے اور خدا بھی نیچے آئے بائی بل نے کہ خدا اور دو فرشتے ساتھ آگے لوت کے وقت پر اور حضرت ابراہیم نے پورا پکرے ران کھاتی اور خدا نے بھی روٹی مل کے کھائی اور فرشتر نے بھی کھانا کھائی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورة مائدہ سورة مائدہ چکٹہ فائی مرس سیونٹی فائی مل مسیح ابن مریم اللہ رسول جیز کرائیس حضرت حضرت رسول جسے پیشن ابھی فوت ہیں وہ بھی فوت ہو جائیں گے اور ان کی ماں ایک عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے اللہ فرماتے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے مریم علیہ اسلام اور حضرت حضرت کیا ثابت کر اللہ 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 فرماتے دیکھو کس آسانی سہم تمہیں سمجھا رہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے سم منزور دوبارہ دیکھو 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 see how they are deviated from the straight path کہ وہ کس رہا پٹری سے اتر گئے بائدہ چپٹر 5 ورس نمبر 75 حضرت 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 بائبل میں کھانا کھایا کیا ثابت کہ میں خدا نہیں ہوں میں انسان میری ضرورت ہے کھانا کھانا مجھے بھوک لگی میں پریشانی میں ہوں کھانا کھایا تو آپ نے نوٹ کیا وٹنس میں بھی اختلاف ہے پال نے کچھ سین بنا رہا ہے حضرت 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 نہیں اس کو کہتے ہیں تھم سب کرنا چوس کے بعد آگے کرنا لازل پوائنٹ اس موضوع پر اس کے بعد میں اس کو کور اپ کرتا ہوں اس سے پہلے لائٹ دھوکہ دے دیں بائیبل کے اندر یہ لازل پوائنٹ میں بھی کوچی شیئر کر رہا ہوں یہ گریگ ورڈ ہے پروفیسی آفٹر ایویٹ بشارت جو حضرت سلی پر دی گئے بائیبل میں بہت سی بشارات بائیبل میں حضرت سلیف پر مریں گے بندہ آئے گا بشارات پرانے آہد نام آمی آمی سیون ہنڈر پروفیسی پروفیسی دری ہنڈر پروفیسی کرشنز کیا میں میں لیکچر سنے حضرت میں ایک پروفیسی یہودی حضر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا ماسٹر ماسٹر شو اس اس سائن ایف یو آر اٹرو مسائل ہمیں کوئی موجزہ دکھاؤ ہم تب ہی مانیں گے کہ تم ایک صحیح اللہ کے رسول کیا کہا یہودیوں نے کہ ہمیں موجزہ دکھاؤ کہ تم اللہ کے رسول ہو حضر عیسیٰ نے آگے سے جواب کیا دیا یوں ایون ایڈرڈرس جنریشن یوں زانیوں کی نسلو یہ حضر عیسیٰ بھائی میں کہے زانیوں کی نسلو سامبوں کی نسلو یوں ایڈرڈرس جنریشن خاندانی نسل ہے تمہارے اندر یہ کون کہہ رہے ہیں حضر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان بہتو کسی ہے بڑے بڑے استادوں ہوں کہہ رہے ہیں تم زانی تم یہ ہو تم وہ ہو ہمیشہ تم لوگوں کو موجزہ چاہیے حضر عیسیٰ کے لئے تمہیں ہمیشہ موجزہ چاہیے یونوس تین دن تین رات مچھلی کے پیٹ پہ رہا اس طرح میں تین دن تین رات دنیا کے اندر رہوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا موجزہ کونسا موجزہ یونوس علیہ السلام کا یونوس علیہ السلام کا موجزہ کیا بک آف جونا پڑھیں جونا ان کی کتاب ہے اور پرانے آن میں یونوس علیہ السلام کی کتاب ہے بک آف جونا اتنی چھوڑی کتاب ہے کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو کتاب کا وہ پلٹ کا آگے نکل جائے گا پتہ بھی نہیں چلتے دو چپٹر دیں دو یا تین چپٹر بک کو جونا پڑھیں تو وہاں پہ اللہ تعالی نے یونوس علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ نینی واہ نینی واہ ایک جگہ ہے ادھا جا کے لوگوں کو کہو کہ وہ اللہ سے معافی مانگے مغفرت گئے تو حضرت یونوس علیہ السلام بائبل کے مطابق نینی واہ کی جگہ وہ جافس چلے گئے جافہ ایک جگہ کا نام ہے وہ جافہ چلے گئے جافہ چلے گئے تو وہاں پہ وہ سمندر کشتی کے پر سوار ہو گئے اور تو آگے سے طوفان آ گیا تو یونوس علیہ السلام یہ سمجھے کہ جو میں نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی اس وقت اللہ نے یہ سارا طوفان کھڑا کر دیا تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم لوگ ٹوس کرتے ٹوس پہلے حضرت یونوس نے ان کو کہا مرینرز کو سمندر کشتی جو مرینرز دے کہ تم مجھے اوبر سرو کر دو بورڈ سے کشتی سے تم مجھے باہر بھینک دو حضرت یونوس علیہ السلام نے کہا لوگوں تو انہوں نے کہا نہیں 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 تم شکل سے ایک نیک بندے لگتے ہو ہم یہ حرکت نہیں کریں گے تو یونوس علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم ٹوس کرتے ٹوس جو بندے کا نام ہے وہ کلٹی ہے وہ گنہگار ہے تو حضرت یونوس کا نام بھی آ گیا ٹوس میں حضرت یونوس علیہ السلام نے اپنے آپ کو خودی سمندر میں بھینک گئے بائی بل کو بتاتے مچھلی آئی انہوں نے پکڑ لیا تین دن تین رات مچھلی کے پیٹ میں وہ رہے اب میں آپ لوگوں سے ایک سوار پوچھنا ہوں اور آپ لوگ اونچی جواب دیں گے تاکہ ریکوائیڈن پر ہو جب یونوس علیہ السلام کو مچھلی نے پکڑا تھا وہ زندہ تھے کہ وہ مر گئے تھے تین دن تین رات مچھلی کے پیٹ میں ہی وہ سفوکیشن انسان کو مر جانا چاہیے اگر بندہ نہ مرا تو کیا ہے موچزا اگر مر گیا تو ابھی کوئی موچزا نہیں تو وہ جب پیٹ میں تھے تین دن تین رات کیا تھے زندہ تھے کہ مر گئے تھے بائی بل میں لکھا ہے جونا چپٹر ٹو ورس نمبر بن جونا چپٹر ٹو ورس بن میں لکھا ہے کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو دعا کی مچھلی کے پیٹ سے اب مجھے آپ بتائیں مرے میں لوگ دعا کرتے ہیں ہاں مہندرے کے بعد کیا دعا کرنی ہے سدا جدا ملے گی بس خطب ہوگی ہے تو یونو اسلام جب مچھلی کے پیٹ کو زندہ تھے زندہ تھے کیا مردہ تھے مردہ تھے اب فش نے تین دن تین رات کے بعد بندے کو پکڑ کے باہر نکل دیا حضرت یونوز کو باہر نکل دیا زندہ تھے کیا مردہ تھے زندہ 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 حضرت عیسیٰ نے کیا جو میرا موجزہ جو یونوز کا موجزہ وہ میرا موجزہ ہے فرق صرف یہ ہے کہ یونوز مچھلی میں تھا میں دنیا میں ہوں کوئی سمجھے حضرت عیسیٰ نے کہا تین دن تین رات اب تین دن تین رات حضرت یونوز کیا تھے زندہ اور تین دن تین رات حضرت عیسیٰ کیا ہے غلط تین دن تین رات کرشنڈم کہتا ہے وہ مر گئے تھے اور وہ جہنم میں کہتے ہیں نبی جہنم میں تین دن تین رات کیا کر رہے گئے تھے جہنم میں وہ پرانے نبی جو تھے ان سے پہلے جدہ کفارہ نہیں بڑھا ان کو جنت میں ڈالنے تو حضرت عیسیٰ کے مطابق میرا موجزہ یونوز کا موجزہ یونوز کا موجزہ کیا وہ زندہ رہے ہیں پوری عیسیٰ کہتی ہے وہ تین دن تین رات مر گئے اچھا ابھی ایک اور چیز ہم نوٹ کریں جھوٹ تین دن تین رات بھی پوری نہیں آئی بائیبر کے مطابق وہ کس طرح کرشنڈز کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی ہوئی تھی ان کے مطابق تو وہ جمعہ کا دن تھا جمعہ کا دن ایسٹر ڈیج سے کہتے ہیں ایسٹر ویکنڈ ایسٹر ڈیج جمعہ کا دن اب جمعہ کا دن تھا تو کیا ہوا تین یا چار بجے کے قریب ہضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ صحیح پر لٹا دیا یہ بائیبل پڑھ رہا ہوں اچھا ہے اس میں بھی خلاف ہے انہوں کچھ پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں لٹا دیا اب اگلا دن کا سبت ہفتہ یہودیوں کے اندر سبت کے دن کوئی سزا نہیں دے سکتا کوئی کام نہیں کر سکتا کیونکہ دیوٹرانوی میں لکھا ہے دیوٹرانوی چپٹر 23 میں لکھا ہے وہ لینڈ ڈیفائل نہیں ہونا چاہیے اللہ نے جو تمہیں لینڈ دیا اس کو ناپاک مت کرو کسی کو بھی مت لگتا سبت کے دن اب یہودیوں کا دین چاہتا ہے مغرب کے وقت جس طرح ہمارا ہے لونر کلینڈر سولر کلینڈر گریپس کی طرح نہیں رومنز کی طرح نہیں لونر کلینڈر تو مغرب جیسے چڑھنی تھی تو حضر عیسیٰ کو تارنا تھا پوائنٹ میں نے سمجھ رہے ہیں اب آپ اور سی چیز چیک کیجئے گا حضر عیسیٰ نے کہا کہ تین دن تین رات کرشنز یہ کہتے ہیں کہ اس ورس میں حضر عیسیٰ علیہ السلام موجزے کی بات نہیں کر لے ٹائم فیکٹر وقت کی بات کرے تری 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 تو ہم کہتے ہیں ٹھیکا وقت لے لو وقت بھی پورا نہیں ہوتا کیسے نہیں ہوتا اب آپ وقت نوٹ کریں ان کے مطابق حضر عیسیٰ علیہ السلام کو سبت سے پہلے پر اتارا ظاہر ہے کہ جب وہ اتارا ان کی جسم کے اندر اندر ہونے نے وہ لگائی کیا کہتے ہیں ایک میڈیسن ہوتی ہے جس کا نام نہیں آدھا میڈیسن لگائی ان کے جسم پر جس کے وجہ سے ان کا کوئی سیونٹی پاؤنڈ اور کیا ویٹ ہو گیا باڈی پر ان کے مطابق بائیول کے مطابق ان کو کریم لگائی کریم لگانے کے بعد ٹائم شراؤڈ کیا وہ جو ریپ ہوتا ہے شراؤڈ کفن شراؤڈ کرنے کے بعد باڈی نیکوڈیمس اور جوزف آف ایریہ ماتھیے اس کو دے دیا جو دو ان کے سیکرٹ ڈسائپلز دیں اس ڈیٹیل میں میں نہیں جا جاتا نیکوڈیمس اور ایریہ ماتھیا اس کو دے کے باڈی دے دی ٹھیک ہے اب آپ ایک چیز چیک کریں ان کے مطابق وقت کے مطابق حضر عیسیٰ علیہ السلام جمعہ کی رات کو قبر میں دے یا نہیں دے بتائیں نہیں دے کیونکہ مغرب چڑھ گئی تو اگلا دن چڑھ گیا ہفتہ آگیا ہفتے کی رات کہناتی ہے صبح ہفتے کی رات کہناتی ہے حضر عیسیٰ علیہ السلام یا کہتا ہے تین دن تین رات اب آپ یہ دیکھیں نوٹ کریں ہفتے کی رات ایک رات ہو گئی ٹھیک ہے اگلا دن سیٹرڈے مورنی دے ایک دے یہ دے ہے یا رات کی انگلی ہے یا دے کی انگلی ہے دے ہو گیا ٹھیک ہے بائی بر میں لکھا ہے جان چپٹر ٹوئنٹی ٹو میں ٹوئنٹی مندو سوری فرس فرس فرن میں میری مگدلین ایک حضر عیسیٰ کی عورت ہواری خاص ہواری میری یہ حضر مریم نہیں ہے میری مگدلین ماریا مگدلینہ اس کا نام آتا ہے ماریا کہتے ہیں ماریا پر نافر ماریا ایک نام مریم ہمارے مشہور ایک ہے ماریا یا ماریا اس سے ہے مریم مریم علیہ السلام سے تو ماریا مگدلینہ ان کی خاص ہواری تھی کے بائی بل کے مطابق وہ سنڈے کے وقت گئی سنڈے کی صبح صبح ہو گئی تو اس نے دیکھا جہاں حضر عیسیٰ کو دفعہ گیا تو وہاں حضر عیسیٰ موجود ہی نہیں سنڈے کی صبح تین دن تین رات کیسے پورا ہوگا یہ دو رات اور ایک دن ہوگا فرائیڈے سیٹرڈے سیٹرڈے دے پھر نیکار نائٹ سنڈے مارننگ توم ایمٹی تھا مطلب کب وہ نکلے پتہ نہیں ہو سکتا فرائیڈے کو ہی نہ ہو ہوتاکتا دفعہ ہی نہ ہوگا لیکن یہ مطابق تھری ڈیڈز تھری نائٹس پورا نہیں ہوگا تو پھر کرسٹین کہتا ہے کرسٹین کہتا نہیں نہیں ایسا رہی ہے جب بھائی بھائی کہتی تھری ڈیڈز تھری نائٹس یہ مطلب نہیں ٹوٹل سیونٹی ٹو آورز ٹوٹی فورٹی ایک سیونٹی ٹو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب مجالی میں تھری ڈیڈز تھری نائٹس کا مطلب یہ ہوگیا تین دن بس مطلب جمعہ ہفتہ اتبا اس طرح پورا کر دیتے ہیں اور پھر وہ ایک قرآن کی آیت بھی لے کر آتے ہیں سورہ مریم چپٹر نائٹس ورس ٹین کوٹ کرتے ہیں جہاں حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو کہا کہ آپ تین دن اور تین رات ہموش رہے تو قرآن میں صرف تین راتوں کا ذکر ہے تو وہ کہتے ہیں تین راتوں میں تین دن بھی تو آگے نا قرآن سے لیتے ہیں لیکن ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ گیار بھی آئیت پہلا نے یہ بھی شامل کر دی دن بھی شامل کی پھر ان کا کلیم پھر ایک اور جگہ سورہ حقہ سورہ سکسٹی نائن ورس نمبر اگر آپ پڑھیں شروع میں سکس سیون میں ادھر بھی اللہ تعالیٰ پتا رہے ہیں کہ میں نے عذاب دیا ایک قوم کو عذاب دیا سات راتوں کا آٹھ دنوں کا قرآن میں راتوں اور دنوں کو الگ کیا ہوئے سات راتیں مطلب ڈے نائٹ ڈے نائٹ ڈے نائٹ ڈے نائٹ قرآن کے بعد کلیر کرے جب عذاب نے کہا تھری تھری تو تھری تھری ہونا چاہیے تھا جو کہ میں ہی ہوا اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ یاد رکھئے گا وہ ہے یونو صلی اللہ علیہ السلام کا موجزہ کوئی کرشن ورث دا نیم میری پاسٹر سے ڈیبیٹس ہوتی ہیں پوری انٹرنیشنل بڑے بڑے پاسٹر اللہ کا کرام ان سے میری گفتگو ہوتی ہے کوئی کرشن ورث دا نیم آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ یونو صلی اللہ علیہ السلام کا موجزہ کیا تھا کیونکہ جب وہ کہہ دے گا اس کی قیم ختم ہو جائے گا ان کا موزادت کہ ان کو مر جانا چاہیے تھا وہ نہیں مرے حضر عیسیٰ علیہ السلام کو مر جانا چاہیے تھا اللہ نے بچا لیا وہ کہتا ہے اسکیپ دیٹ فرم دی سکن اوپ دی ٹیپ بال بال بچ کے حضر عیسیٰ علیہ السلام جس سے یونو صلی اللہ علیہ السلام تکلیفوں میں بچے مطلب مجھے تکلیف آئیں گی حضر عیسیٰ علیہ السلام کہ نے مجھے تکلیف آئیں گی لیکن میرا سبب بوت نہیں ہوا تو حضر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا گیا تو بہرحال لاسٹ پوائنٹ میں بتا دوں کہ گریگ میں ایک وائیڈ ہے زین 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 کا مطلب مطلب زندہ زندہ بائبل میں جب بھی کہ اب حضر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ alleged crucifixion alleged کا مطلب ہم نہیں مانتے جو ان کے مطابق crucifixion کے بعد ایویڈس ہیں اس میں حضر عیسیٰ علیہ السلام جدھر جا رہے ہیں تو ان کے وہاں پہ بائبل لکھا ہے and we saw Jesus and he was alive alive تھومس جان چپٹر ٹونٹی ورس نمبر ٹونٹی ٹونٹی رو ٹونٹی ایٹ میں جان تھومس جو تھا تھومس ڈاوٹی تھومس ٹونٹی ایٹھ میں تھومس نے حضر عیسیٰ علیہ السلام پاپر روم پر ہی دیکھا تھا تو اس نے کہا تھا میں یقین نہیں کر سکتا کہ میں نے ماسٹر اوپر آیا اور اس نے فش کھائی اور یہ کھایا تو حضر عیسیٰ علیہ السلام کو تھومس کو تھومس بتا put your finger in my print of the nails تم اپنا اونگلی پر تارو اور put your hand on my side and don't be faithless اور تم اپنا امان مت کھو میں عیسیٰ ہوں میں زندہ ہوں میں سامنے کھڑا ہوں تو تھومس کہتا my god my lord میں کتنا بے خوف تھا میں نے اپنے lord کو ریکو گرائس کیا and he was alive بائیوہ میں لکھا ہے zen گریک میں ورد ہے zen alive کا مطلب زندہ ہوتا ہے لیکن کرشن پوری دنیا کہتی ہے Jesus was resurrected رومانی صورت جی بائیوہ کہتی ہے alive alive وہ کہتا ہے resurrected resurrected اور resurrected ورڈ ایک دفعہ بھی چار گوسپلز میں حضر عیسیٰ کے related نہیں آیا یاد رکھے کہ word resurrected ایک دفعہ بھی بائیبل میں نہیں آیا حضر عیسیٰ کے case پر لیکن کرشن نام پوری کہتی ہے یہ وہاں resurrected 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 تھمسک کرتی ہے resurrected ورڈ اور حضر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے I am alive two from the اموس تو اموس کے حوالی انہیں کہا we saw Jesus and he was alive and they believed not alive 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 اللہ کیا فرماتے ہیں gospels میں ایک ورڈ بھی نہیں ہے جہاں حضر عیسیٰ نے کہا ہو کہ میں مر گیا اور میں تین دن بعد جیو تھا point سمجھ رہے ہیں ایک جگہ بھی چار gospels میں یہ ورڈ نہیں ہے حضر عیسیٰ نے کہ میں مر گیا اور میں جیو اٹھا لہذا یہ آپ لوگوں کو سبجیکٹ سمجھا گیا ہوگا اور اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوال جواب ہو مائک آویلیبل ہے اور آکے سوال کریں کچھ فائدہ ہوتا سوال جواب میں بھی چاہی نئی چیز آپ لوگوں کو مل جائے گی سوال کریں اور سوال کوشش کریں کہ سبجیکٹ کی پرٹین ہو جو میں نے بولا ہے سو فار اس سے ریلیٹیڈ کوششن ہو آؤٹسائیڈ سائٹ ٹریک کوششن جو ہیں وہ اس کو جو ہے نا ہم لوگ اکوموڈیٹ نہیں کریں گے وآخر دعوانا آنی الحمدللہ رب العالمين عیسائی ہمیں منتے رہتے ربطن و ربطن تو ہم اسے کیا گفت کو کریں تاکہ وہ قریب ہوتے ہیں ایمان لیں کیا بات کریں دیکھیں کرشنز جو ہیں نا جو مومن ہیں نا اس کو آپ یہ بولیں کہ کرشنز کہتے ہیں کہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہے نمبر ون پوائنٹ اگر وہ خدا نہیں ہے کروسرفکشن نہیں اگر وہ خدا نہیں ہے ٹرینیٹی نہیں ہے تسلیس باپ بکر فادر سینلن ہولی کوسٹ خدا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ خدا وہ کہتے ہیں خدا ہی دنیا کا کفارہ بھر سکتا ہے ایک آن بندہ تو نہیں کفارہ بھر سکتا ہے اس کا کیا کفارہ ہے اس سے تو سینکرو لوگ قتل ہو رہی کفارہ تو نہیں بھرتے وہ کہتے ہیں he must be god تو آپ کرشنز جانا اس سے صرف اتنا سوال پوچھیں کہ مجھے اپنی بائیبل میں ایک جگہ بھی دکھا دو کہ زیرسہ نے اپنے امو سے کہا ہو فرمایا ہو میں رب ہوں آنا رب میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو اسے کہنا ہے میں آج مجھے چرچ میں لے جا کوئی اور ورشیب می حضر حیثہ نے اس کے کونراری بولا ہے اس کے ہلٹ بولا ہے میتھو 23.9 call no man your father on this earth حضر حیثہ نے کہا کسی کو بھی ابا اس دنیا میں مت کرو اللہ چو خوبا اس دنیا میں مت کرو کسی کو بھی there is one your father which art in the heaven صرف ایک رب ہے جو آسمانوں پر ہے میتھو 23.9 حضر حیثہ نے کہا کسی کو بھی فادر مت کرو اس دنیا میں حضر حیثہ نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا اور میں بولتا ہوں تو آپ کرشنز کو یہ بات کریں کہ آپ مجھے دکھا دیں حضر حیثہ نے کی طرح کہا خدا ہو اگر انہیں نے کہیں نہیں کہا خدا ان کو قفقت مجھائے کرو اللہ اللہ ہے تو اللہ کہے کہ میں اللہ ہوں اللہ شرماتے نہیں ہیں حضر حیثہ کرشنز کہتے ہیں حضر حیثہ بار بار نہیں کہتے ہیں جس طرح انگلین کی کوئین ادھر آجائے انگلین کی کوئین ہے وہ بار بار نہیں کہتے کہ میں کیوئین آف انگلینڈ لیکن وہ ایک دفعہ اپنی کونگیگریشن میں جب سے انوائنڈ ہوتی ہے تو وہ ایک دفعہ کہتی ہے میں کیوئین ہوں ہمیں ایک دفعہ دکھوزہ حیثہ حیثہ نے کہا کہ میں رب ہوں ایک دفعہ کہا میری عبادت کرو مجھے کہا آج ہم آپ کے ساتھ عبادت کرنے جائیں یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ ایمان ہے کہ عیسی علیہ السلام جیلہ السلام پر چڑے اور دلیل وہ دیتے ہیں کفار تو یہ کفارے کا کیا رد ہے کفارے کا کیا؟ یعنی ہماری طرف سے اس کا کیا رد ہوگا ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ کفارہ اس کا سبب نہیں بڑھتا کفارہ کو انگلیش میں کہتے ہیں یہ اوریجنل سیت عبدی گناہ شہدورتو میں کہتے ہیں forever اوریجنل سیت کفارہ کہتے ہیں انگلیش میں اٹونمنٹ ان کی اپنی بائیو ان کے خلاف ہے کفارے کے معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے you are not of me who does not take his cross and follow me تم میرے ہوئی نہیں سکتے جب تک تم اپنی اپنی ذمہ داریا خود نہ اٹھاؤ جب کسی نے کفارہ بڑھنا پھر آپ کو کٹنشن میں ہے کوئی پریشان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بولا انہوں نے بولا Matthew chapter 5 verse number 13 کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لئے نہیں آئے میں صرف ان کو پورا کرنی آئے accept your righteousness exceed انہوں نے کہا تم اپنی نیکی آن کتنی مرضی بڑھا لو تم آگے نہیں جا سکتے کس سے accept your righteousness exceed from the scribes and the pharisees scribes and pharisees اس وقت کے مول بھی تھے نیک تخصیل والے مول بھی انہوں نے کہا تم ان سے بھی نیک نہیں ہو سکتے کب تک scribes and pharisees ye shall by no means enter into the kingdom of heaven تمہارے لئے کوئی جنگت کوئی نجات نہیں ہے جب تک تم scribes اور pharisees سے بہتر نہ ہو جاؤ تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیسے بہتر ہو سکتے جب آپ نے commandment احکامات ہی نکال دی حضر عیسیٰ نے کہا احکامات بہتر کرو اور بھی جس طرح یہودی تھے وہ اپنے دان صاف نہیں کرتے تھے بال قوم نہیں کرتے تھے تو باہر نکل دیتے تو بندہ پوچھتے تھے کیا بات ہے تو بیمار ہو تو کہتا کہ نہیں میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے یہ جب کہتا کہ میرا روزہ ہے دکھاوئے کرو دیں حضر عیسیٰ نے کہا اس سے بہتر کرو جس کرایبز اور فرسیز ان سے بہتر ہو اور آپ کیسے بہتر ہو سکتے جب آپ ان کے اسرولوں پر ہی نہیں مانتے تو اریجنل سندھ بائیبل نے مختلف جبہ پر کونٹرڈٹ کرتا حضر عیسیٰ نے کہا فرمایا سابسا فرمایا میتھیو چپٹر 18 میں ایک بچہ تھا تو حضر عیسیٰ نے ہواریوں نے پوچھا کہ اوہ عیسیٰ علیہ السلام اوہ ماسٹر سب سے بہتر جنت میں کون ہے حضر عیسیٰ نے کہا سب سے بہتر جنت میں کون ہے حضر عیسیٰ نے کہا bring that little child اس بچوں کو میرے پاس لے کر آؤ کونسا بچہ سامنے بیٹھا ہے bring that little child to me these are the greatest in the kingdom of heaven یہ بچے سب سے اونچے کیوں؟ کیونکہ بچہ ندار ہیں اگر حضر عیسیٰ علیہ السلام بچہ بچہ اپنی گناہ لے کر آیا ہوتا تو حضر عیسیٰ بچے کی مثالنا لکھتے وہ کہتے ہیں میرے پر یقین پڑھو میرے پر میں کفارہ بھروں گا پھر تو اس کو مال لے گا پھر مارچ شپٹر سکشتین میں حضر عیسیٰ علیہ السلام کی حواری ہے مارچ شپٹر سکشتین پھر سکشتین میں وہ نے پوچھا good master اچھے ربائے اچھے استاد ہم کیا کریں کہ ہمیں جنت ملے گی یہ دیکھیں یہ سوال جنت پر آ گیا جنت کا معاملہ حضر عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہم کیا کریں گے ہمیں جنت پر لے گی تو حضر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا why you call us me good تو مجھے اچھا بھی کیوں کہتے ہو there is only one good which is Allah صرف ایک اچھا جو عراب ہے تو مجھے اچھا بھی مطلب حضر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا if you want to get eternal life اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو keep the commandments حکامات پر عمل کرو انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ جنت جانا چاہتے ہو تو wait کرو میں مروں گا میں مرنے گا میرے پر یقین کرنا آنے والی نسلوں کو بتانا تو جو original sin ہے یہ بائبر میں سرے سے نہیں بائے جاتا بہت سی ورسز ہیں time short ہے ایک اور ورس میں سنا دوں ایزاکیل چپٹر 18 میں book of ایزاکیل چپٹر 18 وہاں لکھا ہے prophet ایزاکیل نے بولا ہے لوگوں کو اپنے پانپ کو بولا ہے کہ ہر بندے کا جب گناہ ہے وہ اس کے اوپر ہے father shall not bear the inequity of the son باب بیٹے کا کندھانی لے گا neither shall the son will bear the inequity of the father باب کی برائیوں کو بیٹا بھی نہیں بھرے گا the wickedness of the wicked shall depend upon him برے کا نتیجہ برے والا ہی بھرے گا the righteous of the righteousness depend upon him جو righteous نیک عمل کرے گا اس کو بھلے گا if the wicked one repent turns back repents حضرت عیسیٰ نے کہا sorry ازاکیل prophet نے کہا اگر گمراہ بندہ گمراہ بندہ واپس ٹرن لے لے توبہ کر لے اور keep the commandments اور احکامات پہ چلے تو اس کو کوئی ڈھنے کی ضرور رکھیں نیا اہدنامہ اور پرانے اہدنامہ میں کیا پرک ہے پرانے اہدنامہ کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ عزیم پیدای سے پہلے پہلے اور نیا اہدنامہ حضرت عیسیٰ سے لے کے آگے تک کذب ہوتا یہ دل فرق ہے پرانے اہدنامہ کو یہودی مانتا ہے نئے کا نئے کا انکار کرتا ہے اور عیسائی نئے کو بھی بانتا ہے پرانے کو بھی بانتا ہے اور یہی پرانے میں اللہ فرماتے ہیں سورت بقرہ چپٹر ٹو وش ریڈین و ففتین میں کہ دونوں کی کتاب ایک ہے لیکن دونوں کی دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں روز آنا چرچو کیا روز آنا چرچو کیا روز آنا کرسٹن پوائنٹ ویو سے تو دلوری ہے ہیل میری اسلامی پوائنٹ ویو سے کالی ہے تفسیر ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تشریح کے اندر سورہ مریم چپٹر ٹو ویس ایٹی ایٹھ کی تشریح میں اور یہ کہتے ہیں رحمان کا ولد ہے کرسٹن پوائنٹ ویس ایٹی ایٹا یہ نہایت گھٹیا گالی دیتے ہیں کیا اللہ کا بیٹا ہے اگر آسمانوں کو سمجھا جائے یہ بھٹ جائے بطن شقق الارض اگر یہ دنیا کو پتا چلے اس کے ٹکڑے ہو جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اور پہاڑوں کو پتا چل جائے یہ گر جائے اَنْدَعُوا لِلْرِحْمَانِ وَلَدَا اور تم کہتے ہیں رحمان کا ولد ہے تفسیر ابن کسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرس ٹائم اس دنیا میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ نے تمام درفتوں پہ کانٹے اڑا دی ہے یہ ہے تفسیر ابن کسیر میں ہے کانٹے اس درفتوں پہ نہیں تھے اس بات پہ اللہ نے کانٹے اڑا دی ہر درفت میں کانٹے آج اس بات پہ تریکھ کے اور کرسٹن رچارک میں جائے ٹیوزری میٹنگ فیناس دی میٹنگ بھود میٹنگ سنڈے میٹنگ ہم جائیں ریگل چلچائز آئے جگہ جائیں جیسیس ٹائیس سان آف گوڈ جیسیس سان آف گوڈ ہیل میری ہیل میری کا فاضل سن اور ہولی کوست ان سب کو کہتے ہیں کیا جیسیس ٹائیس کا ہیل میری یسو مسیح ابن اللہ یسو مسیح ابن اللہ ابن اللہ مضانی کیا کہ انہوں نے اپنے رکشوں کے بیچے نکھاؤ جائیں آپ دیکھیں تو اسلامی پوائنٹ ایو سے یہ ایک نہائی دکھنیا گالی دینے کے برابر ہے ان کے پوائنٹ ایو سے وہ اس کو سمجھنے کے اس اچھی کوئی گلوری نہیں یعنی استدلال استدلال کے طور پر گالی بنتی ہے استدلال طور پر کیا مطلب دیکھ کیا مذہب استدلال گالی گالی ہمارے لحاظ سے بنتی بنتی ہے یہ مجازی معنی پہ اللہ اللہ فرما رہے ہیں حقیقی نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میٹافوریکلی کہ یہ آسپان پھٹ جائے اگر یہ سنیں کتنی بڑی بات ہے لیکن اس پر ضروری ایک نامات کیوں نہیں اٹھائے گئے جبکہ صحابہ کے بارے میں تو اٹھائے گئے نہیں بالکل تاریخ اٹھائے گئے ہر مفسرین بائبل کا علم رفتا تھا بائبل بغیر جتنے بھی تفسیر کرنے والے ہیں اور جو پچھلے علماء گزرے ہیں بائبل پڑے بغیر تفسیر ہی نہیں ہوتی سب کو پتا ہے امام رازی گزرتے تھے تو کرشن پادی توبہ دو کرتے تھے امام بزالی گزرتے توبہ دو کرتے تھے اس بندے سے ڈسکشن نہ کرو اس بندے تو آخر وہ کرتے تھے کام صحابی جبکہ نجس کے پاس ایتھوپی آتا کہ نجس کے پاس کیا تھے بھولو سورہ مریم کے آیت سنائی تھی نجاس سورہ مریم کے آیت کہ نجاس کا دل مگلا تھا تو تو دعوت دیتے بھی تو دعوت یہاں پہ آپ کام ہو گئے خاصلو پہ پاکستان میں تو خریشن کو دعوت دیتے جبکہ وہ اتنے زیادہ ہیں سٹیٹسٹک سنس کونسنسنس میں کہ آپ لوگ پتہ نہیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتے کراچی جائیں فیصلہ بات جائیں شالکوٹ جائیں یہ ریموٹ پلیسیز میں جائیں جو خریشن مشہ نیس گوڈ فادرز ان کے آمیرکنز آتے ہیں آتے ہیں کرتے ہیں وہ انگلیش میں پریز کر رہا ہوتا ہے گوڈ سو لب دو ورڈ اٹیز ایتھ رائیس دائیڈ فر آور سین ووسو ایور بلیز ان میں شہل ہاں اٹرنل لائف جون 3 سکسٹین کورٹ کرتے ہیں اور ایک اردو بندہ کھڑا ہوتا ہے خدا نے پیٹا دیا یہ دیا وہ اپنی ترجمہ کر رہا ہوتا ہے تو کشیوں کو چاند دے مائی تو اسلام علیکم ورحمت درست کرا یہ سوال ہے جب ہم کسی سجل سے بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بادیگی کو لائیں ہم اپنی علماء بلاتے ہیں آپ جو چیز بیان کرنا چاہتے ہیں ہمارے علماء سے آکے رابطہ کریں بات کریں لیکن وہ اس بات پہ اگری نہیں ہوتے کیا بات ہے یہ مزدل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جی اتنا تو وہ عیسی علیہ السلام اور اللہ سے کرتے ہیں جتنا وہ سی نائٹی فائل سے کرتے ہیں تو کیا وجہ یہ مزدل ہے یہ کیا وجہ سب کام ہو رہا ہے یہ صرف وہی والی کیم ہے جو میں نے پتا دی دی آپ کو کہ فاختہ کی طرح مسئول ہو جاؤ اور سام کی طرح تیز ہو جاؤ یہ وہ کر رہے ہیں ہر کت سب کام ہو رہا ہے مز سوچیں یہ بات مز سوچیں کہ یہاں پہ کام نہیں ہو رہا 1952 میں کرشنز میکزینز پڑھیں ایک آتا تھا واش تاور کے نام کا میکزین آتا تھا اس پہ لکھاوا ہے وہ بوسٹ کرتے ہیں وہ سیلف بوسٹنگ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس جو میں ازادی کے بعد اتنا مسلمان عیسائی ہوا ہے جتنا پہلے بھی نہیں ہوا تھا مطلب ہم جب انڈیا کے اندر رول تھے جب بریٹش ہمیں رول کرتے ہیں اس وقت اتنے مسلمان مرتدنی ہوئے جتنے جو میں ازادی کے بعد ہوئے ہیں مطلب پاکستان بننے کے بعد مطلب ان کا ٹام چل رہا تھا چلتا رہا اور چلتا رہے گا تو یہ قیامت تک کا سلسلہ جب تک حضر عیسائل صاحب نے ہمیں چاہیے میں ایک منٹ یہ بات چلیں آپ سوال کریں یہ بھئی لانس سوال ہے کیونکہ وقت بھی رو گئے لانس سوال میں کون کریں چلیں ایسے کر لیں سوال کریں مجزہ کارجانیوں میں دو چیزیں ہیں مجزہ کے بارے مجزہ کے بارے کہ ایک لوگ کہتے ہیں یہ نبیہ سوال کریں ہم کو نبیہ نہیں مانتے ایسائیوں کے ایک فرقہ ہے جوہوہ وٹنسیز جوہوہ وٹنسیز حضر عیسیٰ کی صریف کا اذکار کرتا ہے کروسفکشن اور وہ حضر عیسیٰ کو قدا میں نہیں بانتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ صرف چل لوگ جنب میں جائیں تو جوہوہ وٹنسیز یاد رکھیں ان کا سب سے زیادہ کام ہے جنیا میں جب امریکہ میں تھا تو جوہوہ وٹنسیز کے لوگ میرے پاس آتے تھے وہ کہتے ہیں what language do you speak sir میں کہہ در اردو وہ چاہتا تھا اپنا بقسہ کھلتا تھا اندر سے اردو میکزی نکال کرنا تھا what language do you speak sir گجراتی زولو افریقانہ جرمن 113 languages میں دنیا کے جہوہ وٹنسیز کا لیٹریچر جا رہے ہیں لیکن ایک چیز ان میں اچھی ہے تو وہ عزیسانے سے میں خدا نہیں مانتے اور یاد لیکن کرسچن میں تین ہزار سے زیادہ فرقے صرف کالوں میں ہیں صرف کالوں میں تین ہزار سے زیادہ فرقے ہیں اور کوروں میں تین ہزار سے بھی زیادہ فرقے ہیں تو ان کے فرقے اتنے زیادہ ہیں کوئی کہتا ہے ٹوینیڈی ہے کوئی کہتا ہے ٹوینیڈی نہیں ہے کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ کا جسم بوش بن گیا حقیقت حالت میں ہے کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ کا جسم مجازی حالت میں ہے کوئی کہتا ہے ٹوینیڈی بائبل میں کوئی کہتا ہے خدا ہے بائبل میں کوئی کہتا ہے نہیں ہے ان کے آپس میں اس چیز کے بے ترین قسم کے اختلافات ہیں بہران میں اینڈ کرتا ہوں ہی قرآن کی آیت سنا کے اور ہم سب کو عمل کرنا چاہیے بہت سخت آیت ہے ہمیں کرشنز کو وان کرنا چاہیے حکمت سے دعوت دینا چاہیے دعوت دینی چاہیے قرآن مجید سے دعوت دینی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة المائدہ چپٹر فائی ورس سیوٹی ٹو لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَى الْمَسِيْحِ بْنُ مَرِكُمْ جس نے بھی کہا کہ حضی عیسیٰ علیہ السلام مریم کا جو بیٹا ہے وہ خدا ہے اس نے قفر کیا وَقَالَ الْمَسِيْحِ لیکن حضی عیسیٰ نے فرمایا تھا حضی عیسیٰ کے لفاظ ہے بائبل سوری قرآن میں وَقَالَ الْمَسِيْحِ حضی عیسیٰ نے فرمایا تھا یا بلی اسرائیل اوہ اسرائیل کے بچو یا کوب کے بچو اللہ کی عبادت کرو ربی وربکن جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے اِنَّهُمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شرک کیا یا شرک کیا فَقَدْ حَرَّمْ عَلِهِ جَنَّةِ اللہ اس کے لئے جنت حرام کر دیں گے وَمَا وَهُوَ النَّار اور جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے وَمَا لِزْظَالِمِنَا بِالْأَنْسَار اور پھر کوئی انسار مددگار مدد کرنے نہیں آئے گا اگر یا کوئی بندہ یہ کہا کہ ازائیسا خدا ہے اور ازائیسا خود فرماتے ہیں فَقَدْ حَرَّمْ عَلَهِ جَنَّةِ اس کے لئے جنت حرام ہو جائے گی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء چپٹر فوبرس 48 میں جو شرک کی حالت نے مر گیا وہ کبھی ماف نہیں کیا جائے گا کبھی ماف نہیں کیا جائے گا کوئی بھی گناہ ہو کبھی رہا صغیرہ ماف ہو جائے گا شرک میں اللہ نے وعد الحق کہ جو شرک کی سٹیٹ میں مر گیا اس کے لئے کوئی جنت حرام جائے گا کوئی جنت حرام جائے گا وَآخرُ دَعَوَانَ آنِ الحمدلللہِ ربِّ عَلَتَهِ آخر میں ہم تمام حضرات کا شکریہ لاکرتے ہیں کہ آپ حضرات اتنے مجاہدے میں گرمی میں بیٹھے رہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس کے بدلے میں جنت حرام فرمائے تمام حضرات کا شکریہ دا کرتے ہیں خصوصا جن صاحب نے یہ پروگرام رینج کیا اور سارا پروگرام سیٹ اپ بنایا خرچہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے جانمار میں برکت حرام فرمائے باہی کرام صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزای خیر حرام فرمائے اور بائی روبی صاحب کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے کافی حلب کی اور تمام حضرات کا اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی نہ کسی شعبے میں دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے خود نہیں کر سکتے جو کام کر رہے ہیں ان کی معاونت کریں ان کے لئے دعائیں کریں تو اللہ جلل جلالوں نے ہم سب کی بخشش فرمائے اور جتنے غیر مسلم کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ایمان کی دولت سے نوازے الحمدللہ رب العالمین والا کی بطل المتقین الصلاة والسلام والا شرف الانبیاء والمسلین یا اللہ ہم سب کے قبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما قریمت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما یا اللہ جو غیر مسلم کافر ہیں ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ سب کو جنت میں داخل فرما یا اللہ جو بھائیز پروگرام میں آئے ہیں انہوں نے شرکت کی ان کو جزائے خیر عطا فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما آخرت کی منجلِ آسان فرما جو معاملین ہیں یا اللہ کی جانمال میں برکت عطا فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ربنا تقبل منا انکا تسمیلالیم وَطُبعَ عَلَيْنَا إِنَّكَانْتَ الدَّبَابُ الرَّحِيمُ وَسَلَّ اللَّهُ وَلَى النَّبِيجِ الْكَرِيمُ وَعَلَى آلِهِ وَسَخْبِهِ وَأُمَّتِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَمْ الرَّحِيمِ موسیقی